سر تو مل جائے گا بیعت نہیں ملنے والی ظلم کو شہ کی حمایت نہیں ملنے والی سر تو مل جائے گا بیعت نہیں ملنے والی اے ستارے در ہے در پہ اُتر آ تو بھی اے ستارے در ہے در پہ اُتر آ تو بھی آسمانوں میں یہ رفعت نہیں ملنے والی اے ستارے در ہے در پہ اُتر آ تو بھی آسمانوں میں یہ رفعت نہیں ملنے والی آئیں گے پنجے تنے پاکھی بس زیر کی سا آئیں گے پنجے تنے پاکھی بس زیر کی سا کوئی زوجہ ہو اجازت نہیں ملنے والی آئیں گے پنجے تنے پاکھی بس زیر کی سا کوئی زوجہ ہو اجازت نہیں ملنے والی ظلم سے چھین تو سکتے ہو لبی کی مسنات ظلم سے چھین تو سکتے ہو لبی کی مسنات عزت دوش نبوت نہیں ملنے والی عزت دوش نبوت نہیں ملنے والی جب تلک تیغ علی نام سے باہر ہوگی جب تلک تیغ علی نام سے باہر ہوگی ملک الموت کو فرصت نہیں ملنے والی ملک الموت کو فرصت نہیں ملنے والی ملک الموت کو فرصت نہیں ملنے والی اور یہ دوش نبوت دیکھئے کہاں بدنا میں سقیفہ کہاں میں خار غدیر کہاں بدنا میں سقیفہ کہاں میں خار غدیر کبھی دونوں کی طبیعت نہیں ملنے والی کبھی دونوں کی طبیعت نہیں ملنے والی یا نبی آج کر دیجئے اعلان غدیر یا نبی آج کر دیجئے اعلان غدیر اعلان غدیر آج کے بعد یہ امت نہیں ملنے والی یا نبی آج کر دیجئے اعلان غدیر آج کے بعد یہ امت نہیں ملنے والی یہ حقیقت ہے کہ اے دشمن حیدر تجھ کو یہ حقیقت ہے کہ اے دشمن حیدر تجھ کو ماں کے خدموں میں بھی جنت نہیں ملنے والی یہ حقیقت ہے کہ اے دشمن حیدر تجھ کو ماں کے خدموں میں بھی جنت نہیں ملنے والی یہ حقیقت ہے کہ اے دشمن حیدر تجھ کو ماں کے خدموں میں بھی جنت نہیں ملنے والی خائمِ آلِ محمد کو تو آجانے دو خائمِ آلِ محمد کو تو آجانے دو سانس لینے کی بھی محلت نہیں ملنے والی ظلم کو شیکی تاہِ الْعَلِي الْعَظِينَ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِينَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمَ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِيمِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا والصلاة والسلام والطهية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسرادا منيرا سيدنا ومولانا أم القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعسومين الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنُهُمُ الرِّجِسَةَ وَطَهْرَهُمْ تَطْهِيرًا وَطَهْرَهُمْ تَطْهِيرًا وَطَهْرَهُمْ تَطْهِيرًا وَطَهْرَهُمْ تَطْهِيرًا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ تَالَ عَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ وَطَهْرَهُمْ تَطْهِيرًا وَطَهْرَهُمْ تَطْهِيرًا وَطَهْرَهُمْ تَطْهِيرًا پیغمبر آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز آغازِ ماہِ مبارک کے ساتھ جو سلسلِ اکرام آئے کریمہ کے ذیل میں اخلاق اسلامی اور صیحت اہلِ بیت کے حرمان سے ترتیبِ حروفِ تحجی کے ساتھ شروع ہوا تھا وہ آج اپنے آخری مرحلے تک پہنچ گیا اس ذیل میں جو باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے گزارش کی ہیں یقینا وہ آپ کی پیش نظر ہیں اور امید یہ ہے کہ پیش نظر رہیں گی اسلامی اخلاقیات میں یہ دو چیزیں ہیں جن میں ایک کو انتہائی قابل تعریف قرار دیا گیا ہے اور ایک کو انتہائی مضموم قرار دیا گیا ہے جس کو سب سے زیادہ قابل تعریف قرار دیا گیا ہے اس کا نام ہے یقین سارے عقائد کا دار و مدار اسی یقین کا اگر یقین نہیں تو کچھ نہیں اس لئے تو انسانی زندگی میں فروع دین کا مرحلہ بعد میں آتا ہے اصول اور عقائد کی منزل پہلے آتی ہے فروع دین میں تو غیر یقین چل سکتا ہے لیکن اصول اور عقائد میں سوائے یقین کے اور کسی شئے کی گنجائش نہیں ہے یہ مسئلہ خود اپنے مقام پہ انتہائی طویل ہیں لیکن جمالاً دو ایک لفظیں اپنے بچوں کے معلومات کے لئے گزارش کرنا چاہتا ہوں اصول دین کا تعلق انسان کی عقل سے ہے اور فروع دین کا تعلق مالک کے قوانی سے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ فروع دین پیغمبر کے بیانات ائمہ کے ارشادات اور قرآن کے آیات سے سمجھے جاتی ہیں اور اصول دین میں ان سب کی حقانیت کو عقل سے سمجھا جاتا ہے عقل کسی کے پیغمبر ہونے کا فیصلہ کر دے تو اس کے بعد اس کے احکام قابل عمل ہیں عقل کسی کے امام ہونے کا فیصلہ کر دے تو اس کے بعد اس کے ارشادات قابل عمل ہیں عقل کسی کے حبوبیت کا فیصلہ کر دے سب وہ اس قابل ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے ورنہ اگر عقل ہی کسی کو خدا ماننے سے انکار کر دے تو وہ پتھر ہے خدا نہیں عقل کسی کو نبی ماننے سے انکار کر دے تو مسیلمہ کذاب ہے پیغمبر نہیں عقل ہی کو باور نہ ہو کسی کا امام ہونا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے امام نہیں ہونا اور عقل کے فیصلے وہ فیصلے ہوتے ہیں جو کسی طرح کے شک اور شبہ کو برداشت نہیں کرتے ہیں دو اور دو چار اس میں کسی شک اور شبہ کے گنجائش نہیں اور اگر کسی وہ شک پیدا ہو جائے تو دو اور دو کے چار ہونے میں شک نہیں ہے صاحبِ عقل کے صاحبِ عقل ہونے میں شک نہیں ہے تو چونکہ عقائد اور رسول الدین کا فیصلہ عقل کے ذریعے ہوتا ہے تو جہاں بھی عقائد میں کوئی شک پیدا ہو جائے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ عقیدہ مشکوک ہے اس کے معنی ہے کہ عقل مشکوک ہے یہی طرح نہیں ہے کہ انسان صاحبِ عقل ہے یا نہیں ہے اور اس مقام پر اتلاف گزارش کرنا ہے عقلی فیصلوں کے مقابلے میں دو چیزیں آتی ہیں عقل کے فیصلے کے مقابلے میں دو طاقتیں سامنے کھڑی ہوتی ہیں ایک طاقت کا مقابلہ خود عقل سے ہوتا ہے اور ایک کا مقابلہ عقل کے فیصلوں سے ہوتا ہے عقل کے مقابلے میں جو چیز کھڑی ہوتی ہے اس کا نام جنون دیوانگی جہاں دیوانگی ہے وہاں عقل نہیں ہے اور جہاں عقل ہے وہاں دیوانگی نہیں ہے تو دیوانگی اور عقل کی براہ راز چکتر ہے تو براہ راز مقابلہ ہے یہ ہے تو وہ نہیں وہ ہے تو یہ بھی اور عقل کے فیصلوں کے مقابلے میں جو چیز سامنے آگر کھڑی ہوتی ہے اس کا نام شک اس نے کہا عقل اپنے فیصلوں کو یقینی رکھنا چاہتی ہے کسی طرح کے شک کو برداشت نہیں کرتی اور شک جرمیان میں آ جائے تو اس کے معنی یہ فیصل عقل کا نہیں ہے کسی اور کا ہوگا توجہ فرمائیں تو جہاں جنون آ جائے وہاں عقل نہیں ہے اور جہاں شک آ جائے وہاں عقلی فیصلہ نہیں ہے بھئے ان دو لفظوں کو یاد اتھی ہے کہ معنی خود سمجھئے گا جہاں جنون آ جائے سمجھو وہاں عقل نہیں ہے اور جہاں شک آ جائے وہاں عقل کا فیصلہ نہیں ہے پوچھا گیا جب قرآن مجید میں صاحب صاحب یہ لکھا ہوا ہے انکم میتن و انہم میتون پیغمبر آپ کو یہ موت آنے والی ہے سب مرنے والے ہیں اتنے واضح الفاظ میں مالک نے پیغمبر کے مرنے کا اعلان کر دیا تو کیا وجہ ہے کہ آدمی کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ پیغمبر مرنے والا ہے قوت ہمارے ہیں اعلان عام ہوتا کل نفس زائقت الموت ہر نفس موت مزا جگنے والا ہے ممکن ہے کوئی آدمی کا اس سے مراد عام آدمیوں کا نفس ہے نفس پیغمبر اس سے اونچا ہوتا ہے اگر قرآن مجید نے کہا کل من علیہ فان جو بھی زمین پر ہے سب فنہ ہونے والے ہیں تو ممکن ہے کوئی سو جیتا زمین والے فنہ ہو جائیں گے تو عرش والے ہیں لیکن اللہ تو صاحب کہتا ہے انکہ میت پیغمبر آپ مرنے والے وینوں میتوں سب مرنے والے ہیں تو اتنا صحیح اعلان پر بردگار عالم کرے پیغمبر آپ مرنے والے ہیں آپ کو موت آنے والی ہے خالق موت و حیات ہم ہیں ہم نے آپ کو زندگی دیئے ہم موت دینے والے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کتنی صاف سی بات اتنا واضح اعلان وہ بھی امت قرآن کی سمجھ میں آئے جب پوچھا گیا جاکر کیا وجہ ہے کتنے واضح اعلان کے ہونے کے بعد مسلمان کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ پیغمبر کے موت آ سکتی ہے اتنا ہنگامہ کیوں خلا ہو گیا قرآن تو صاحب کہتا ہے انکہ میتن آپ مرنے والے ہیں کہلے آپ نہیں جانتے ہیں مسئلہ وہ تھا کہ جو عشق رسول میں دوبے ہوئے تھے ایک بارجی محبوب کے مرنے کے خبر سنیں کہیں دماغ کام کرتا ہے کوئی آدمی بھی اپنے محبوب کے مرنے کے خبر سنیں تو اس کے ہوش آواز کہاں اس کا دماغ کہاں کام کرتا ہے عشق پیغمبر نے ایسا دیوانہ بنا دیا کہ سامنے کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی ہوگا ایسا ہی ہوگا عشق پیغمبر نے دیوانہ بنا دیا ہوگا لیکن دیوانگی کے عالم میں جو فیصلہ کیا جائے وہ فیصلہ قابل قبول تو سرکار دو عالم کے انتقال سے ہفتے بھر جو فیصلے پہلے فیصلہ کیا جائے وہ تو قابل قبول ہو بھی سکتا ہے اسے کے سب کے ہوش سلامت سے انتقال کے ہفتے اور دو ہفتے کے بعد جو فیصلہ کیا جائے وہ تو سمجھ میں آگی سکتا ہے کہ ہوش شکانے آگئے تھے مگر جس وقت ہوش و حواز کام نہیں کر رہے تھے جب مسلمانوں کے عقل کام نہیں کر رہے تھے اس وقت کا فیصلہ کیسے قابل قبول ہو جائے گا اسے کے جنون ہمیشہ عقل کے مقابلے میں ہوتا ہے دیوانگی ہمیشہ عقل کے مقابلے میں ہوتی ہے تو ایک دن ایک فیصلہ دیکھا تو سیون کی عالم میں دیکھا دوسرا فیصلہ دیکھا تو شک کی عالم میں دیکھا اس سروا پڑے محمد و حال محمد تو انسانی زندگی کے سب سے بلے سرمائے کے نام ہے یقین اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو فروع دین کے منظر آتی ہے تو کوئی آدمی یقین سے ہی نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید کے جو معنی ہم سمجھیں ہیں یہی مرادِ پروردگار ہے اسے پروردگار ہی نے کسی کو قرآن پڑھایا ہو تو کہہ سکتا ہے لیکن جو مدرسوں کی صلاحیت سے عددی صلاحیت سے گرامر پہنے کے بعد قرآن سمجھنے والے ہیں جیسے ہم آپ کوئی آدمی یقین کے ساتھ یہ کہہ دے کہ ہم جو سمجھے ہیں یہی مرادِ خدا ہے کوئی کہنے والا نہیں تو جتنے احکام ہمارے پاس ہیں ہم کسی قانون کے بارے میں کہہ دیں کہ یقینا یہی قانون الہی ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ ہمیں اپنی سمجھ کے اعتبار نہیں ہیں نہ پروردگار میں ہم کو اپنے قرآن کے معنی بتائے ہیں نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہم سمجھ گئے خدا کو وہی مان لینا چاہیے کہ یہی اس کے معنی ہیں یہی حال روایات کا ہے یہی حال حدیثوں کا ہے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں انسان ایک یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ جو ہم سمجھے ہیں وہی سند ہے اور وہی ان کی مراد ہے وہی مالک کا مقصد ہے وہی پیغمبر کہنا چاہتے تھے وہی امام کہنا چاہتے تھے کوئی آدمی کہنے والا نہیں ہے مگر یہ منزل فروع دین کی ہے جہاں انسان کے پاس ایسا یقین نہیں ہے یہ منزل فروع دین کی ہے مگر ایک بات کا یقین ہے اور وہ یہ کہ جو ہم سمجھے ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو جو ہم سمجھے ممکنہ اللہ کا مفصل یہ نہ رہا ہو پیغمبر کی مراد یہ نہ ہو امام جے نہ کہنا چاہتے ہوں مگر اس بات کا یقین ہے کہ اس سے زیادہ ہمارے برس کا کچھ نہیں ہے سبجی فرمائے ہیں یعنی جتنا ہم سمجھ سکتے تھے جتنا زور لگا سکتے تھے جتنی قابلیت بیدا کر سکتے تھے دس سے آلدیس سال پچاس سال پڑھنے کے بعد جتنا ہم سمجھ سکتے تھے اتنا سمجھے اس سے زیادہ اور ہمارے امکان میں نہیں ہے یہ پہلا یقین ہے اس سے زیادہ ہمارے امکان میں نہیں ہے اور دوسرا یقین یہ ہے کہ پربردگار کسی کو اس کے امکان سے زیادہ تکلیف نہیں دے سکتا تو فروع دین کا سارا کاروبار ان دو یقینوں پر چل لہا ہے اب جو فرمائیں فروع دین کے جتنا کاروبار ہے احکام بھاجی و حرام و صاحب مقروم جتنا ہے یہ فقط دو یقینوں پر چل لہا ہے ایک و ایک جتنا ہماری امکان میں تھا اتنا ہم نے زور لگا دیا سمجھنے میں اس سے زیادہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے اور دوسری بات ہی ہے کہ پربردگار عالم بھی کسی انسان کو اس کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف دی دی سکتا ہے بلکہ اللہ کی تکلیف میں تو اتنی اور غصعد پائی آتی ہے کہ خدا نے تکلیف بقدر طاقت بھی نہیں دی ہے بقدر غصعد بھی ہے اس لفظ کے معنی بھی یاد اچھی ہے لا يکلف اللہ نفسا اللہ غصعدہ پربردگار عالم کسی نفس کو بھی ایک تکلیف دیتا ہے تو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے اتنا ہی فریض آیت کرتا ہے جس میں غصعد پائی جاتی ہو بقدر طاقت نہیں اور اس کی مثال بہت واضح ہیں لیے ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے کل ماہ رمضان تمام ہو جائے گا تو کیا پرسوں آپ نے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے بتائیے پرسوں روزہ رکھنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے جن کے ہاں چاند انتیس کا نہیں ہوا مثلا تیس کا ہوا ہے اگر کل بھی نظر نہیں آئے پرسوں رکھیں گے نہیں رکھیں گے مرتوں نہیں جائیں گے یہ آسی ہے کہ ایک روزہ رکھ لیتے ہیں پرس لیے تو کیا مر جائیں گے کوئی قیامت آر کچھ بھی نہیں ہونے والا اس کی معنی ہے کہ ابھی طاقت باقی ہے بلکہ شاید اب تو طاقت کو آدت کا سپورٹ بھی مل گا آئے ہاں شروع میں تو دھوئی ذہمت بھی ہوتی ہے اب تو ایک آدت جیسے پڑھ گی لیے زیادہ انسان ایک طرح آدھی ہو گیا ہے اب روزہ رکھنے میں بہت زہمت نہیں ہوتی شاید آدمی کو شروع میں ہوتی ہو گوھر کیا اب تو اس کے معنی ہے کہ ابھی ہم نے روزہ رکھنے کی طاقت باقی ہے پروردگاہ نے کہا بس ماہ رمضان ختم ہو گیا اب ضرورت نہیں ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ ابھی گنجائش ہے مگر مالک نے فریضے کو روک لیا ہے اگر فریضہ بقدر طاقت ہوتا تو جب تک ابھی موت کے کنارے نے پہنچ جاتا رمضان ختم ہو جاتا روزہ چلتا رہتا شوال تمام ہو جاتا روزہ باقی رہتا نقات ختم ہو جاتا یہاں تک ابھی ختم ہو جائے روزہ بھی ختم ہو جائے تو پروردگاہ رہے ہیں اس کے معنی کہ اللہ نے طاقت کا خیال نہیں رکھا وہ ساتھ کا خیال رکھا جو آدمی سلو کی دو رکعت پہن سکتا وہ چار نہیں پہن سکتا نہیں پہن سکتا تھا تو لوگوں نے پہائی کیسے اس کے معنی کہ دو رکعت پہننے والے میں چار رکعت پہننے کی طاقت پائی جاتی ہے مگر پروردگاہ رہے ہیں اس طاقت کے ہونے کے بعد بھی ایک اچھے بس دو رکعت کافی ہے اب مزید ذہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے معنی ہے کہ اللہ کے اشکان کا میجار ہماری طاقت نہیں ہے ہماری طاقت تو یقیناً اس سے زیادہ ہے جتنا خدا نے حکم دیا ہے ہم سترہ رکعت سے زیادہ نماز پڑھ سکتے ہیں ایک مہینے سے زیادہ روزہ رکھ سکتے ہیں پانچ میں حصہ زیادہ خمج دے سکتے ہیں زکاعت سے زیادہ زکاعت دے سکتے ہیں حج سے زیادہ ایک کے بعد دوسرا حج کر سکتے ہیں بلاکھ لوگ سنتی حج کرتے نہیں کرتی ہیں یعنی کوئی کام ایسا نہیں ہے جو وہاں جا کے رکا ہو جہاں ہماری طاقت جواب دی جائے طاقت رکھتی ہے اور حکم خدا رک جاتا ہے اس کے معنی ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری وساط ہماری راحت ہماری آرام ہماری گنجائش کو نگاہ میں رکھتا ہے ہماری طاقتوں کو نگاہ میں رکھا دی لیکن ایک طرف تو مالک نے یہ بندے کو آرام دے دیا کہ طاقت ہے اور اس کے بعد یہ خدا واجب ہی کہتا اور دوسری طرف طاقت کو اتنا ہم بنا دیا کہ طاقت ذرا کم ہو جائے کہ خدا حکام کو ہٹا لیتا ہے اور کیا میری طاقت رکھتی ہے مگر خدا حکم نہیں دیتا ہے لیکن طاقت نہ ہو اور خدا حکم دے دے یہ نہیں ہو سکتا یہ خناف یہ قانون عدل ہے کہ جو انسان کو ایک کام نہ کر سکتا ہو اسے وہ اس کام کو حکم دے دیا جائے تو پربردگار عالم میں طاقت کو ادھر سے میجار بنایا ہے ادھر سے نہیں بنایا ہے یہ دقیق مسئلہ ہے یقین میرے بچے سمجھ جائیں گے اللہ نے طاقت کو ادھر سے میجار بنایا ہے کہ اگر طاقت نہیں ہے تو پھر کوئی قانون نہیں جس آدمی کے بعد کسی عمل کی بھی طاقت نہ ہو پربردگار عالم کس عمل کا حکم نہیں دے سکتا ہے تو طاقت نہیں ہے تو حکم نہیں ہے لیکن طاقت ہے اس کے بعد بھی پربردگار عالم انسان کو آزاد چھو دیتا ہے اور اتنی ذمہ داری انسان پر آید نہیں کرتا جتنی ذمہ داری وضع سوچئے مرد اور عورت دونوں میں طاقتور کون ہے میں بھی فیصلہ کر سکتا ہوں لیکن ایسا فیصلہ کیوں کروں جو کوئی نہ مانی اس لیے ہم نے تو آج تک کسی عورت کو کسی مرد کی بات مانتے رہا نہیں ہمیشہ انہی کو ان کے اشاروں پر چلتے رہا ہے ہم کیسے کہ ہیں وہ ضعیف ہیں یہ قوی ہیں یہ صرفات بڑے محمد وہ سمجھا رہے ہیں خاتون سے خیال لکھئے کہ آپ جب یہ پردہ نکلتی ہیں بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں بہت سے لوگ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو کیا پریشہ نہیں دیکھتے ہیں ہم کو دیکھتے ہیں آپ کو تو نہیں دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے جانٹ دیا ساری شرجت رکھی رہ گئی اب شوہر ذات میں دم نہیں ہے کہ ان سے کہہ سکے نہیں یہ حکم خدا ہے آپ کو عمل کرنا ہوگا اگر آپ پردہ نہیں کریں گے کل سے ہم آپ کو گھر پر بار نہیں نکلنے دیں گے یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو نکلنے نہیں دیں گے ہم تو خود اندر آنے نہیں پائیں گے یہ خالی پرانے فلسفے ہیں جو کہہ جاتے ہیں کہ سنف نازک کنہم عورت ہے فلسف نازک کنہم مرد ہے جس کی کوئی بات چلنے والی نہیں ہے سنف قوی بھئی جو فرما دیں وہی سند ہے اور یہی ذہنیت ہے مسلمان انہوں سے عویت ہے کہ جو فرما دیں وہی سند ہے وانا اگر مسلمان میں ذہنیت نہ پائی جاتی ہے تو یہ خیال ہی کہاں سے پیدا ہوتا کہ جو قیدے وہ پیغمبر بھی کرنا شروع کر دے گا جس ماحول میں مسلمان نے آنکھ کھولی ہے اور زندگی گزاری وہ سب سے جو سب یہی کر رہے ہیں تو اب حضور پھر ہی فرما دیں گی تو حضور پھر ہی کرنا شروع کر دیں گے بِلَاقِ الْبَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اِسْتَلَفَادْ بَحِمْ مِثْلُكُمْ صحیح تمہیں گزارش کے رہا تھا کہ عورت کو نازک اور کمزور کہا جاتا ہے مرک کو قوی اور طاقتور کہا جاتا ہے تو جس کو خدا نے نازک اور کمزور بنایا ہے اگر وہ نو برس سے روزہ رکھ سکتی ہے اب یہ بات جلدی سمجھنا آئے گی جس کو خدا نے کمزور ضعیب نازک ناتما بے طاقت یا کم طاقت بنایا ہے وہ نو برس کی عمر سے نماز بھی پہ سکتی ہے روزہ بھی رکھ سکتی ہے سارے فرائض کی ذمہ داری سفاہ سکتی ہے تو یہ حضرت جو قوی کہے جاتے ہیں یہ نہیں کر سکتے تھے فرمائیے اگر نو برس کی بچی پر نماز واجب ہے وہ نماز پہ سکتی ہے تو کیا نو برس کے لقا نماز نہیں پہ سکتا ہے اگر نو برس کی بچی پر روزہ واجب روزہ رکھ سکتی ہے تو کہا نو برس کے لوقات وہ نہیں کر سکتا ہے یقین ہم کر سکتا ہے اگر وہ کر سکتے ہیں کمزور ہو کے تو یہ طاقت اور ہو کے کیوں نہیں کر سکتے ہیں تو اگر عورت کی سمجھ میں نہ آئے کہ پربردگار عالم نے طاقت کو میجار نہیں بنایا تو کم سے کب مرک کی سمجھ میں تو آنا چاہیے کہ طاقت پیدا ہونے کے چھے برس بعد تک خدا نے واجب نہیں کیا اب تو سمجھ میں آیا کہ اللہ نے طاقت کو نہیں بلکہ وساط کیوں نجاح میں اٹھا ہے ہم نہیں چاہتے ہیں بندے کو کوئی زحمت ہو ہم چاہتے ہیں وساط رہے راحت رہے آرام رہے اسی آرام کی روشنی میں کچھ کام بھی ہوتا رہے اب اتنا کاہل نہ ہو جائے کہ جو آرام دے دیا تو مستقل آرام ہی فرما گئے اب بندگی آلوہ کے ایک انسان اب جانتے ہیں پرانی مسئل ہے کہ ابھی بات کا کہاں ہے خدا قریق احمد کہے مہانہ ابن حسن انہوں نے بھی فرمایا کرتے تھے کہ پرغمبر اسلام کے لئے چیز زحمتیں تھی اس لئے پرغمبر جب آئے تبلیغ کرنے کے واسطے اور دیشا کہ بطوں کا ایک گھیر لگا ہوا اور لوگ خداوں کے خدای کے قائل ہیں پوچھا بھائی یہ کون لوگ ہیں جن کو خدا مان لیا گیا ہے سب پتھر دکھائی دیا رہے ہیں لوگوں نے کہا آپ نہیں پہچانتے یہ بڑی اونچی اونچی چیزیں ہیں یہ سب خدای کرنے کے لائق ہیں حضور نے پوچھا کہ یہ خدای کیسے کریں گے یہ تو پتھر ہیں آپ نہیں جانتے یہ جناب عزہ ہیں یہ جناب منات ہیں یہ جناب اللہت ہیں تو حضور نے کہا اپر وردگار کو صاحبِ ذلفقات بھی بھیجھے اسے کہ اللہت والے بات سے نہیں مانیں گے اے خلافات پڑے محمد تو میں یہ گزارت کیا انسانی زندگی کی سب سے قیمتی دولت کے نام ہے یقین اور انسانی زندگی کی سب سے بترین صفت کا نام ہے مایوسی اسے لئے روایات کہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جس کو عالم دین کہا جاتا فقیر کہا جاتا ہے اس کے تعریفی روایات میں حدیثوں میں کی گئی ہیں فقیر اس کو کہتے ہیں عالم دین اسے کہتے ہیں ہر آدمی وہ آپ ہوں میں ہوں کوئی صاحبی ہوں اس کے لئے کوئی شرط خاص گل جاؤ خاص ہے کر کے نہیں ہے ہر وہ آدمی عالم دین کہہ جانے کے قابل ہے یا وہ ہر عالم دین عالم دین کہہ جانے کے قابل ہے جس میں یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں اور اگر نہیں ہے تو پڑھا لکھا جاہل جاہل تو جاہل ہوتا ہے یہ پڑھا لکھا جاہل کہہ جانے کے لائق ہے فقیر اور عالم دین کہہ جانے کے لائق نہیں ہے عالم دین ہونے کے لئے دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے اور دوسری شرطی ہے کہ انسان کو عذاب خدا کی طرف سے مطمئن نہ بنا دے میں چاہتا ہوں اس لفظ کو پہچانے یہ بڑی قیمتی بات ہے انسان کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے اور انسان کو عذاب خدا کی طرف سے مطمئن نہ کر دے اگر یہ دو لفظیں آپ کے ذہنے عزیز ہو تو ہمارے پورے سماج کے نقشہ آپ کے سامنے ہوگا ایک پوری فوج ہے اہل علم کی اہل تقریر کی اہل خطابت کی اہل لیکچر کی جن کا ایک ہی کام ہے جب منبر برائے کوئی فائدہ نہیں سب کو جہنم میں جانا ہے سب کو جہنم میں جھیکل کی چلے آئے دوسرے صاحب آ کے بیٹھیں ارے جناب آپ اللہ رسول کے ماننے والے اہل بہت کے ماننے والے آپ کو کیا پرشاہ شراب کی ہے کیوں ہی کریں بجبانی کریں نماز سوڑے روزہ کھائیں جو چاہے کریں آپ کو تو جنت میں جانا ہی ہے آدھے آلنگی آدھے آلنگو اور امام فرماتے کہ آلنگ کی پہچان کیا ہے جو انسان کو رحمت خدا سے معیوز کر دیں کچھ نہیں ہونے والا ہے اتنے گنہگار تم لوگوں کو سوائے جہنم کے کوئی آسا نہیں ہے معصوم فرماتے ہیں یہ عالم دین کہہ جانے کے قابل نہیں ہے یہ تو لوگوں کو رحمت خدا سے معیوز کر رہا ہے توبہ کے دروازہ بن کر رہا ہے پروردگار عالم نے پاٹ و پاٹ ایک دروازہ کھول لکھا جس کا نام رکھا ہے توبہ امام فرماتے ہیں اللہ نے ہر گنہگار کے واسے ایک دروازہ کھول دیا نہاں جی پڑا شاندار دروازہ ہے سماح توبہ جس کا نام خدا نے توبہ رکھا ہے اور کس قدر افسوس ناگستی حالت ہے کہ جس کے سامنے اتنا بڑا دروازہ کھلا ہو اور پھر بھی گھر میں آنے کا ارادہ نہ کرے سلوات ولی محمد و علیہ میں یہ حقیدوں کا کیسے ہیں جو میں مزارش کہنا رمضان منزل اختتام کے قنیب آگئے مجلس میں خیر کل بھی ہوگی لیکن بہارہ لیے سلسلہ مکمل ہو رہا ہے لہذا میں چاہتا ہوں کس نقطے پر آپ توجہ فرمائیں جتنی بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں نظر سکام والی نہیں آمال کی بیماریاں ایک آدمی فرض کے نماز نہیں پڑھتا مثال کے طور پر نہیں پڑھیں اس نے یہ بیماری جو انسان پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ جہنم میں جانے کے لائق ہو گیا ہے اس کے بچانے کا راستہ کہ اس کا علاج کیا ہے یہ انسان جو گنہدار ہو گیا ہے نماز نہ پڑھ کے اور جہنم کا حق دار ہو گیا ہے اسے جہنم سے کون بچائے گا سوائے توبہ کے اب توبہ کے طریقہ کیا ہو کہ وہ لگے یہ روضہ نہیں رکھتا اسے کون بچائے گا توبہ اسے حج نہیں کہ اسے کون بچائے گا توبہ یہ فلا گناہ کیا کے بچائے اسے کون بچائے گا توبہ یعنی گناہ سیکلوں علاج ایک انسانی زندگی میں سیکلوں گناہ بحاجبات کے چھوڑنے کے اور سیکلوں گناہ حرام کے کرنے کے اور سارے گناہوں کے مقابلے میں اسلام نے ایک ہی حل رکھا ہے موقع غلیمت ہے توبہ کرو توبہ کے معنی کیا ہے نماز نہیں پڑھ پڑھ لو جتی باقی رہ گئی ہے ادا کر دو روضہ نہیں رکھاؤں سے پورا کر دو آج نہیں کیا چلے جاؤ زکاة نہیں دی ادا کر دو خمس نہیں نکالا نکال دو کسی کی غیبت کیے معافی مانگ لو یہیسا توبہ کے قسمے ہیں یعنی یہ تلے گناہوں کا سب کا ایک علاج ہے ابھی تک تو ایسا کوئی انجکشن ہی جادی نہیں ہوا ہے دوہر بیماری میں کام آئے انہیں چاہتے ہیں پہچانے یعنی ابھی تک کوئی ایسی دوہ کوئی ٹیبلیٹ انجکشن ہی جاد نہیں ہوا ہے تو بیماری کچھ بھی ہو علاج یہ کیے تو سیکلوں بیماریوں کا ایک علاج یعنی یہ کو نہگار ہے کہ جنب پہ جانا چاہے تو کس راستے سے جائے گا توبہ کے راستے سے وہ جانا چاہے کس راستے سے جائے گا توبہ کے راستے سے یہ جو حرام کر کے بیٹھا ہے یہ کیسے جائے گا توبہ کے راستے سے وہ جو آجی چھوڑے پہ چھا ہوا کیسے جائے گا توبہ کے راستے سے یعنی سیکلوں جانے والے ایک دروازہ اب اجو کریں گے اب یہ جو رات تک لشکر یزید رکھا وہ بھی جانا چاہے تو کس راتے سے جائے گا جو چالیس ساتھ بوتوں کی پوجہ کر رہا ہے وہ جانا چاہے تو کس راتے سے جائے گا یعنی جانے والے لاکھوں اور اگر آپ ذراف کہیں تو زورتیں تو میں ایک لفظ سے زیادہ سنگیر گزاری سے نہ چاہتا ہوں یعنی جانے والے سوائے معصومین کے سب اور دروازہ ایک دروازہ ایک تو خدا نے کہیں اگر توبہ کا دروازہ کھلکی کی شکل میں بنا رہا ہوتا کھلکی چھوٹا تھا دروازہ بنا دیا ہوتا کوئی روشندان بنا دیا ہوتا تو اس کے منہ کسی کے جانے کے کوئی گنجائش نہیں تھی سوچئے وہ دروازہ جس سے کرولوں انسان گزر کے جنت میں جا سکتے ہو وہ دروازہ کتنا بڑا ہوگا کراچھ بری بات واضح ہو جائے جس سے کرولوں انسانوں کو جانا ہے وہ دروازہ جو خدا نے بنایا ہے وہ کتنا بڑا دروازہ ہوگا اور وہ کتنا بڑا اندھا ہوگا جس کو اتنا بڑا دروازہ نہ دکھائی اس طرح پورے محمد و آل محمد جس انسان کو اتنا بڑا دروازہ نہ دکھائی گئے وہ اگر اندھر ہی تو کیا ہے یعنی کوئی آدمی کہے اب کوئی علاج کسی مسئلہ کا نہیں ہے تم یہ گناہ کر کے بیش ہو جہنم میں جانا ہی پڑھائے گا جس کو جہنم میں جھگیلے دے رہے ہیں اس کے معنی کیا ہوئے کہ آپ ایسے عالی و دین ہے کہ آپ کو توبہ کے دروازہ نہیں دکھائی گیتا ہے کہ علم دین ہے کیا جو انسان اتنا بھی نہ جانتا ہو کہ پروردگار عالم نے ہر گناہ کا ایک علاج رکھا ہے اس علاج کا نام رکھا ہے توبہ لہذا جو انسان انسان کو رحمتِ خدا سے معجوز کر دے وہ عالی و دین کہہ جانے کے لائق نہیں ہے اب ایک دوسرہ جپارٹمنٹ کھلا ہوا وہ جو رحمتِ خدا کے دروازہ کھلا تو غضب کے سارے دروازے بند کر دیئے کہلے گے تو خدا نے خالد جرانے کے لئے کہہ دیا کہ نماز نہ پڑھو گے جہنم میں جاؤ گی بھیجے گا نہیں یہ ایگریمنٹ لے پر آئیں وہاں سے قرآن پرغمبر وہ علاج سے نازل ہوا تھا ان پر علاج سے نازل ہوا ہے خدا نے جو پرغمبر و ماذا اللہ قرآن نازل کیا تھا وہ سب دنیا کو دکھانے کے بعد سے جو راز کی باتیں بھی وہ سب ان کو بنا کر بتا دیئے جاگ جاگے لوگوں کو بتا دیئے خالد جرانے دھمکانے کی آیتیں انہوں کو جان نہیں ہے یہ کفر نہیں تو کیا ہے یہ کفر نہیں تو کیا ہے کہ پرغمبر اسلام کو اللہ نے قرآن دیا ہے وہاں ریاکاری کو دنیا کو دکھانے کے بعد سے واقعی یہ کچھ نہیں ہے سنجیرگی کچھ نہیں ہے خدا جو ہی لوگوں کو دمکانہ کرتا خدا کو ان سے بھی حکومت چلانا ہے خدا کو ان سے اقتدار قائم کرنا ہے خدا ہی کے اقتدار کے نتیجے میں یہ ساری کائنات بنی ہے اس کے ایک اشارے سے یہ کائنات بنی ہے اور ایک اشارے سے کونہ ہو جائے گی اس لئے آپ سنتے روایاتوں اور آئیتوں بھی بیان کیا گیا ہے ایک بندہ اللہ کا ایک مخلوق خدا نے ایک سور سور کو دے دیا جناب اسرافیل ہم تو نہیں ہیں جناب اسرافیل خدا نے ایک سور کو دے دیا بھوکنے کے بعد سے کتنا طاقت بر یہ سور ہے خدا ہی جانے ایک دفعہ بھوکیا سب مر گئے سب ابھی تک تو انہوں کوئی اسببنگی جاد ہوا ہے نہ ایسا کوئی میدائی بنا ہے نہ ایسا کوئی اسلاح تیار ہوا ہے ایک سور اسرافیل نے بھوکا اور سب مر گئے اور اگر ایسا کوئی بم ایجاد بھی ہو جائے تو بم ایسا تو بن سکتا ہے کہ ایک مطب مار دیا جائے سب مر جانے مگر دوبارہ وہی بم مار دیا جائے سب اٹھ کے بیٹھ جائیں ایسا اسلاحہ نہ کوئی بنا ہے نہ کوئی بننے والا ہے مگر سور اسرافیل کے دہرے سے بات دیکھیں ایک مطب فون کیا سب مر گئے اور دوبارہ بھوکیا ایسا ہم قیامن یا انظرون ہم اٹھ کے کھلے ہو گئے تو وہ پربردگار جو ایک سور اسرافیل میں اتنی طاقت رہ سکتا ہے اس خدا کو طاقت بنانا ہے بندوں سے ہمارے سجدوں سے خدای سے لئی ہماری نمازوں سے خدا کی خدای سے لنے والی استغفراللہ سوچ بھی لیا تو کافر پربردگار عالم نہ کسی کے بندگی کے محتاج ہے نہ کسی کے عبادت کا محتاج ہے نہ کسی کے سجدوں کا محتاج ہے نہ کسی کے رکو محتاج ہے لیکن پربردگار میں نہ جرانے کے لئے نہ ہم سانے کے جو واقعیت ہے جو حقیقت ہے وہ مالک میں بیان دیں جو ان کرو گے خدا برداشت کرنا پڑے گی وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا یہ رہا ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آئے گی وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یہ رہا اور ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے آئے گی نہ کوئی مروبت نہیں ہونے والی یہاں کوئی مروبت کا کاروبار نہیں ہونے والا ہے اچھائی کی ہے یقیناً سامنے آئے گی برائی کی ہے یقیناً سامنے آئے گی اور جب یہ دونوں باتیں انسان کے نگاہ انگر رہیں گی تو نہ عذابِ خدا کے طرف سے مطمئن ہونے پائے گا اگر نہیں سنا بچوں نے سننے ایک درمیانی حالت ہوتی ہے جس کا نام ہے خوف و رجا امید و بیم یعنی انسان ایسی زندگی گزارے کہ امید بھی رہے اور خوف بھی رہے نہ نا امید ہونے پائے کہ مایوس ہو جائے کہ قرآن مجید میں مایوس کے بارے میں دو لفظیں استعمال کی ہیں جو انسان رحمتِ خدا سے مایوس ہو جائے اس کا نام ہے ذال گمراہ اس کا نام ہے کافر اللہ کے رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں بیٹ گئے تو رحمتِ خدا سے مایوسی کا نام ہے ذلالت و گمراہی اور رحمتِ خدا سے مایوسی کا دوسرا نام ہے کفر کیوں؟ خدایا رحمتِ مایوسی کا نام کفر کیوں ہو گیا؟ کہ سوچو اس سے بڑا کفر کیا ہے کہ تم اپنے گناہ کو میری رحمت سے بڑا سمجھ رہے ہو اللہ جو انسان اپنے عمل کو اپنے گناہ کو اپنی بڑای کو رحمتِ خدا سے بڑا سمجھ رہے وہ کافر نہیں تو کیا مسلمان ہوگا؟ زیادہ خبر دا کمی یہ خیال نہ پیدا ہونے پائے کہ کوئی گناہ ہماری رحمت سے بڑا ہو سکتا ہے لیکن جہاں انسان کے یہ امیت پیدا ہوئی کہ کوئی بھی گناہ ہو گیا کوئی خطا ہو گئی بلاخر رحمتِ خدا بہت بڑی ہے وہی سے دوسرے کا پھر آواز آئی مگر ہمارے عذاب قبول نہ جانا اس لئے یہ دنیا کا معاملہ نہیں یہ محشر کا معاملہ ہے اور محشر کا ایک ہی فائزہ لمنی الملک اللہ وہ جہاں جب یہ آواز بلند ہوگی تو بتاؤ آج کس کے ہاتھ میں حکومت ہے آج کس کے ہاتھ میں اقدار ہے تو جواب کیا ہے؟ اللہ الواحد قحار رحمان الرحیم نہیں وہ وہاں تھا وہ دنیا میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جیسے محشر آیا قدرت کی نگاہ بدل گئی اللہ الواحد القحار خدا قحار کے ہاتھ میں قیامتِ اقتدار قیامتِ اقتدار ہے لہذا قہرِ خدا بھی نگاہ میں رہے یہ انسانی زندگی کا ایک درمیانی مرحلہ ہے ہر لمحے ہر رہزے ہر آن پربردگارِ عالم نے انسان کے سامنے یہ ایک نازک راستہ رکھا ہے اگر ذرا آپ گوھر کریں گے انشاءاللہ رات کو جاگی بستر پر لیچے سوچئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ سرات کے بارے میں آپ سنتے ہیں بعد سے زیادہ دنیا تو پڑھاؤ گا نا سرات جو وہاں جہنم پوپل بنایا گیا ہے جہاں سے گزر کے جنت میں جانا ہوگا اگر گزر کے تو گئے اگر نہیں تو گئے تو گئے اس کے بارے میں آپ کے کیسا راہ تھا بار سے زیادہ باری تلوار کی دھار سے زیادہ کہ راہ سے زیادہ جرم کی دنیا پر لکھا ہوئے اور کسی نے اپنے پاس نہیں لکھ دیا ہے یہی روایتیں ہیں معصومین کے اشادات ہیں جن کو ان لفظوں میں دور آیا دیا ہے اگر آپ گھر جائیں آج یہ پانچ دس دنیا وقت نکالے تنہائی میں سوچیں کہ یہ زندگی کیسے گزرے گی کہ جہاں کسی وقت بھی انسان نہ مایوس ہونے پائے نہ مطمئن ہونے پائے جیسے اپنے گناہ کو یاد کر کے یہ سوچنے کے ارادہ کیا کہ بہرحال پروردگار رحمان و رحیم ہے انشاءاللہ معاف کر دے گا وہ اسے ادھر سے آواز آئی جہنم بھول نہ جانا اور جیسے جہنم یاد آیا خدایہ کیا ہوگا وہ اسے آواز آئی خبرداز رحمت کو بھول نہ جانا اگر آپ ان دولوں کو نگاہ میں رکھ کے ایک منٹ دو منٹ دس منٹ سوچیں گے تو ان دونوں کو نگاہ میں رکھنے کے بعد اتنا باریک راستہ تیار ہوگا جو باریک کیا اس سے کہیں زیادہ باریک ہوگا تو سمجھ ہی میں نہیں آتا ابھی یہ باریک کی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہے چاکہ وہ کونسی حالت ہوگی انسان کے اندر وہ کونسی قیفیت ہوگی جس کے اندر یہ دونوں باتیں پائی آتی ہوں نہ رحمت جانے پائے نہ آزاد جانے پائے یہ خیال بھی رہے وہ خیال بھی رہے ذرا ادھر شکنا چاہتے ہیں رحمت کی طرف کہ تھوڑی آزادی ملے گناہ کرنے کی ادھر سے عذاب آواز دے رہا ہے کہاں جا رہے ہو جیسے ادھر ملے عذاب کی طرف یعنی اب جانے میں جانے کے وقت آیا رحمت کے آواز دے کہاں جا رہے ہو نہیں میرے الفاظ تو آپ کوئی نہ کریں آپ واقعا جائیں اور چلیے اب تو سیسرا ختمی ہو رہا ہے تھوڑا تو وقت نکال کے سوچیں کہ وہ انسان جو زندگی ایسی گزارے گا وہ زندگی کیسی ہوگی اس انسان کے اندرس کونسی حالت ہوگی یعنی ایک لمحے کے لیے نہ قرار ہے نہ بے قراری نہ سکون ہے نہ استراب جیسے رحمت میں سکون دینا چاہا عذاب نے استراب پہدہ کر دیا جیسے عذاب نے مستنیم کرنا چاہا رحمت نے مطمئن کر دیا یہ کونسی قیفیت ہوگی جس سے انسان زندگی گزارے گا کوئی سمجھ نہیں سکتا ہمارے آپ کے سمجھنے کی بات یہی علامت مومن کی زندگی کی خدا یا ہم کا مومن بنیں گے جو ہم یہ نقطہ سمجھ سکیں کہ وہ راستہ جو تیرے عذاب اور رحمت کے دیس سے گزرتا ہے وہ راستہ کتنا باری جہاں خوف بھی ہے رجا بھی ہے امید بھی ہے اور خوف بھی ہے اور اگر اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں اطلعہ سمجھ آئی گئی ہے تو یہی پر بات کو مکمل کر دوں ان دونوں کے دمیان راستہ کیسے بنتا ہے پورے اسلام کے سارے تعلیمات کا خلاصہ انہی دو باتوں میں ہے کہ انسان کے دماغ سے نہ رحمت جانے پائے نہ عذاب جانے پائے اب کیا کیفیت بنے گی تو آپ بنائیے گا لیکن نہ عذاب جانے پائے نہ رحمت جانے پائے رحمت کا خیال آئے تو عذاب کا خیال ساتھ لے کے آئے عذاب کا خیال آئے تو رحمت کا خیال ساتھ لے کے آئے اس کو مدین آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھجئے کہ مولا نے کیا فرما جو کچھ سارے قرآن میں سنوڑے گے جو سارے قرآن میں وہ سورہ ہم میں ہے ہے یعنی جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں سورہ ہم میں ہے تو سورہ ہم میں کیا ہے اسے ہی پہلی آپ کو معلوم ہو جائے گا سورہ ہم بہترین نقشہ ہے خوف و رجا کا سورہ ہم بہترین نقشہ ہے امید اور خوف کا آئیے سورہ ہم کو پاکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ کیا ہے یہ امید کا رسہ ہے رب العالمین ہے پالنے والا ہے مہربان ہے رحمان ہے رحیم ہے جیسے رحمان الرحیم سن کے مطمئن ہونا چاہتے تھے ویسے آوازہ مالک یوم الدین ہوشیار وہ قیامت کا جن کا مالک ہی ہے ابھی رحمت مطمئن نہیں بنا پائی تھی کہ یوم الدین روز قیامت تھی پھر لرزہ برنداز کر دیا پھر خوف زدہ کر دیا یہ ایک طرف کا حصہ ہے افرائشہ دیکھ لیا اب آخر میں آئیے سراط اللہ دین آرامتا علیہم جیسے نعمتوں کا ذکر سنا ویسے مطمئن لوگے کچھ ایسے بنتے بھی ہیں الحمدللہ جن پر خدا کی نعمت ہے ویسے آوازہ مدد ہوشیار کچھ ایسے بھی ہے جن پر غدب نازی ہوتا ہے سمجھو گی رحمت کے ساتھ قیامت کا خیال نعمت کے ساتھ غدب کا خیال ادھر کی دونوں پاتیں دونوں پاتیں درمیان میں ایک آیت رہ گئی تھی اسے خدا نے دونوں کا مرکت بنا دیا جب بندگی کا خیال آ تو نرزلے لگے جب مدد مانگنے کا خیال آ امیدیں پیدا ہونے لگی اسلام آفر محمد و حال محمد اللہ علیہ وآلہ 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 کہہ آپ تو رسمی اعتبار سے رسمی اعتبار سے وہ گزر گیا ہے لیکن باقیہ نہیں گزرا ہے لیٰذا میں یہ لفظ آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور بہرحال یہ چاہے فرمائش کہیے چاہے وسیعت کہیے چاہے نصیحت کہیے چاہے گزارش کہیے بہرحال یہ میں کہوں گا کہ ماہ رمضان چاہے وہ آج ختم ہو جائے کل ختم ہو جائے کبھی بھی ختم ہو جائے اگر ایک بات کے خیال لکھئے گا اگر قرآن جزدان سے نکل آیا ہے تو لیلہ جزدان کسی کو دے سکیے سب سے بڑا خطرنات یہ احترام ہے جس کا نام ہے جزدان جب سے قرآن پر جزدانوں کا رواز شروع ہو گیا ہے اس کا نکلنا بن ہو گیا ہے ورہا قرآن کھرا رہے تو کبھی آدمی کو سامنے اٹھا کے دیکھنے کی نوبت آ ہی جاتی ہے لیکن جو لگیٹر کیا ہے کہ پھر اس کے بعد کیا کہ ہر میں شیطان ہی یاد کرتا ہے اب جزدانوں کو بہتنا رنگین ایسے ایسے اس کو پر بیل پوچھئے ایسے ایسے وہ کہ کھولنے والے خیال ہے کہ یہ تونٹ گیا تو کیا ہوگا وہ نکل گیا تو کیا ہوگا ہاں ہم کو یہ خیال ہے کہ اس میں سکے تارہ نکل گیا تو کیا ہوگا اس میں سے اگر میں تو نام نہیں جاتا ہوں اگر وہ بھاگا نکل گیا تو کیا ہوگا شیطان کو یہ پریشانی گئے کہ قرآن ہی نکل آیا تو کیا ہوگا یہ دنیا کے ہر کتاب کھلی رکھی رہتی ہے جائے بہتر ہی ہو جائے بہتر ہی ہو ایک لہے کہ اللہ کی کتاب ہے جو لگیٹ کے رکھی جاتی ہے کیوں یہ پہننے کے بات سے نہیں آئی دنیا کے ساری کتابیں پہنڈے کے لیے آئی یہ کیا لگیٹ کے رکھنے کے بات سے آئی ہے یہ کوئی مردہ تو نہیں ہے یہ کفن بند کر دیا جائے گا یہ تو زندگی کے پیغاملے سے آیا ہے یہ ایسے احترام کیوں طریقے ہوتے ہیں اگر یہ خالی احترام کی حد تک رہے تو بہت اچھی بات ہے مگر احترام کی حد میں کہاں رہتا ہے یہ خالی بندے کیا قرآن کے دمیان فاصلہ رکھنے کا ایک بہترین راستہ نکل آیا ہے کوئی ضرورت نہیں نہ جوزان کی ضرورت ہے نہ کی کپڑے کی ضرورت ہے نہ بیٹنے کی نہ باننے کی قرآن کھلا رکھیے سامنے رکھیے اور جب بھی آپ کی آنکھ کھلے صبح کو ایک مطہ قرآن کھولیے ایک آیت پر یہ بن کر دیئے کوئی لازم نہیں کہا پورا پارا پڑھ جالے پورا قرآن پڑھ جالے مفسر قرآن ہو جائیں اور ابن عباس کے خاندان میں شامل ہو جائیں کوئی ضرورت نہیں ایک آیت روزانہ یہ تہہ کے لیے اور یہ تہہ کے لیے جس دل جس دل یہ بات ناغہ ہو جائے اور جس دل ایک آیت نہ پڑھیں اس دل کے روزے کی نظر اہل تذکیہ تذکیہ نفس آپ جانتے ہیں نفس کو پاکیزہ بنانا اہل تذکیہ نے طریقے بتائیں نفس کو پاکیزہ کیسے بنایا جاتا ہے اب وہ کہہ تجربات کی روشتی میں یا روایات کی روشتی میں جو اہل تذکیہ نے اصول بنائے ہیں ان میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ آدمی پہلے کوشش کرے کہ نفس کو برائیوں سے پاک کرے مگر ایسی آسانی حصاب ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا تو اس کا ایک طریقہ اور طریقوں میں سے ایک طریقے کے نام مشارطہ یعنی اپنے اور نفس کے دل میں انہیں شرط کر لے کہ اے نفس اگر تُو نے یہاں دعوالی کی تو تجھ کے یہ سزا دی جائے گی اور ہمارے مسائل میں بھی ہے بعض روایات میں یہ ہے کہ اگر کوئی عادی مغرب کی نماز پر میں سو جائے اور ایشاہ کی نماز غائب ہو جائے سوتے ہی رہ گئے تو آگے اس آدمی کا کفار آئی ہے کہ صبح کو چھے تو روزہ رکھے سابق کے علماء فقر اس کو ضروری بھی قرار دیتے تھے اب علماء اس کو بحاجب نہیں کہتے ہیں مگر بہت لی ایک طریقہ ہے گھوکی آپ نے اہلِ تذکیہ نفس نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے آپ بھی یہ تحقیل کہ جس دن صبح کو بستر سے اچھلے کے بعد ایک آئے قرآن کی نہیں پہنگے خدایہ میرے تیرے درمیان یہ آہد ہے کہ وہ دن روزہ کا ہوگا سایہ مئی جون کا ہو دیکھیں کیسے نہیں بہتے شرافہ دل کوئی رہتے باتا نہیں یہ نظر بنا خبیص ہے یہ آپ کو خالی خوش بہمی ہے کہ ماشاءاللہ معنیٰ جناب اتنا پاک پاکیزہ رہی ہے یہ اس کی خباسک ہے جو یہ کہلوا رہی ہے کہ بہت پاکیزہ ہے یہ آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے یہ نہ کبھی شریف ہوا ہے نہ ہونے والا انن نفس لامارتن بستور خدا نے کہا ہے تو کہا خدا بھی غلط کہے گا جو بنانے والا جو وہ کہہ رہا ہے کہ نفس کا کام ہے برائیوں کا حکم دینا یہ کیسے شریف ہو جائے گا تو خدایہ جو یہ پہلے میں بٹھا دیا گیا تو اببہ جس کا کام ہے برائیوں کا حکم دینا تو بچنے کا راستہ کیا ہے کہ اللہ ما رحمہ ربی یہ ہماری مہربانی شامل ہو جائے گی بجہ ہو گئی سب ہماری رحمت ہے یہ بچانے والی ورنہ یہ نفس جب کا شریف نہیں ہے یا جب تک آپ اس پر دباؤ نہیں جالیں گے اس پر تک راستے پر نہیں آئے گا اگر نہیں میری بات واضح پھر دھو رہا ہوں ہے کسی محمد یہ نظر کرنے کی ہے کسی محمد یہ نظر کرنے کی کہا یہ تیگر لے اپنے خدا کے ذمیان آہد اور آپ جانتے ہیں اہد کا فائدہ کیا ہوگا اگر انسان نے روزہ رکھا تو رکھا آہد کے مطابق اور اگر نہیں رکھا تو آہد کی مقالفت کا کفارہ ساکھ مسکینوں کا کھانا تو بلکل شریف ہو جائیں گے ایک مہینے کے تنقاہ جو چار دن میں گئی تو بلکل پورا پورا قرآن پڑھیں گے روزانہ کیسی ایک آہد کیسی دعا ہے ہاں جب نفس خباتہ شرارت پر آمادہ ہو تو اس کا علاج یہی ہے کہ نفس پر اتنا دباہ ہو جانے کہ وہ قابل میں آ جائے آسانی سے قابل میں آنے والا ہے لہذا عزیز ہو اگر کہ ماہ رمضان بظاہر ختم ہو رہا ہے لیکن ماہ رمضان کی جانے کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ رمضان میں قرآن آیا تھا تو رمضان کیا تو قرآن واپس سلا گیا رمضان کے جانے سے کیا جائے گا پہِغمبر کے جانے سے نہیں کیا انی تارکن حضور جو منزل قرآن سے وہ بھی کہے تو قرآن لے کے نہیں گئے قرآن کو شوڑ کے گئے ہیں لہذا ہمارا رابطہ جیسے اہل ویسے ویسے قرآن مجید سنو پہلے آپ ذہن کو تیار کر لیں اسلام کے لئے تو میں آگے گزاری سو مجھے کہنا جائے ہیں آئے کوئی ارادہ کوئی لمبی نظر مت کی گئے گا کہ روز صبح کوئی دس باریں پڑھیں گے کہ سوائے کفاروں کے بقدر میں کچھ نہیں رہے گا جو کم سے کم کر سکتے ہوں ایک آیت یہی تحقیلی ہے کہ جو اچھیں گے تو دنیا کوئی کام کرنے سے پہلے مو دھونے سے پہلے ہاتھ دھونے سے پہلے بھیک مدخاری قرآن کھولا ایک آیت پہ بھی بند کر دیا اتنا ہی تحقیلی تاگر تین سو پینسٹھ دن قرآن ہماری نظروں سے گزرتا رہے یہ معلوم ہو کہ ہماری زندگی کی کتاب ہے ہماری زندگی اس کا کوئی تعلق ہے یہ کوئی ایسی کتاب نہیں کہ کوئی مر جائے گا اس کے بعد کھول لیں گے اور کیا اس کے بعد اگر یہاں تک آپ کے ذہنوں تک دریبات منتقل ہو گئی ہے تو آپ پہچانیں جو معصومین نے آدابِ قرآن بتائے اور خالی بتائے نہیں اسی پر عمل کیا کہ جب کسی آیتیں رحمت سے گزرتے تھے تو تحر کے دل آوابِ خود آیا اس آیت میں ہم کو بھی شامل لکھنا پروردگار دین کے بارے میں تو نے کہا ہے یہ نیت بندے ایسے بندے پروردگار انہی بندوں میں ہمیں بھی شامل لکھنا اور جب کسی آیتیں غضب سے گزرتے تھے تو وہاں رکھ کے پروردگار اس غضب سے ہم کو محفوظ لکھا وہ معصوم تھے ان کی منزل ہم سے لاکھوں کروڑوں گناہ زیادہ بلند ہے مگر یہ مسئلہ ہمارے سمجھنے کا ہے خالی پہنے کے معنی یہ نہیں ہے کیونکہ ریٹری ہوئی کتاب ہے جس کو دورا دیا گیا قرآن پہنے کے معنی یہ ہیں جب رحمت کی منزل آئے تو انسان رحمت کا امیدوار ہو جائے جب غضب کی منزل آئے تو غضب سے پناہ مانگے لگے تاکہ خوف بھی رہے امید بھی رہے پوری زندگی کا کل خلاصہ یہی ہے کہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ نہ خوف سے بے خوف ہونے پائے نہ رحمت خدا سے مایوس ہونے پائے یہی عالم کے علم کا تقاضہ ہے یہی مومن کے ایمان کا تقاضہ ہے یہی قاری قرآن کی تلاوت کا تقاضہ ہے یہی پیغمبر اسلام کے امتی ہونے کا تقاضہ ہے یہی امید معصومین سے پہلنی کا تقاضہ ہے آپ دیکھیں زندگیوں کو معصومین کی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں کوئی گناہ نہیں کوئی خطا نہیں کوئی شاہ و نسیان نہیں بھول چک نہیں کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں مگر وہ بھی جب کسی آیتِ عذاب سے گزر جاتے ہیں تو اللہ رضنے لگتے ہیں مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کو جانا ہے یا نہیں مسئلہ ہے کہ کسی کو تو جانا ہے ہوگر کئی وحی چلے گے جو ہمارے کہے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آدمی یہ خود مار کھاتا ہے جب اسے تکلیف ہوتی ہے جو اس کا بیٹا مار کھاتا ہے تو کیا باب کو خوشی ہوتی ہے جب بھائی مار کھاتا ہے چاہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی دوست مار کھاتا تو کیا خوشی ہوتی ہے وہ ہم ہوتا ہے کہ جلیے ہم تو الحمدللہ مطمئن ہیں پاکستان سارا محلہ مارا جا رہا ایسا تو نہیں ہوتا ہے اپنا کوئی بھی ہو چاہے بھائی ہو چاہے بیٹا ہو چاہے دوست ہو چاہے عزیز ہو چاہے چاہنے والا ہو جب اس کو عزیت ہوتی ہے تو بھارال انسان کو عزیت ہوتی ہے چاہے اسے کوئی تکلیف نہ ہو تو اگر ہماری مادی دنیا میں جہاں سب خود غرب پسے ہوئے ہیں جب یہاں کا حال ہے تو سوچئے جب معصومین یہ سوچتے ہیں یہ ہمارا چاہنے والا وہ ہمارا ماننے والا وہ ہمارا نام لینے والا وہ ہمارا کلمہ پڑھنے والا اور جب ان کے عامال کو دیکھتے ہیں تو چاہے گنہگار کو احساس نہ پیدا ہو مگر جن کے کہے جاتے ہیں انہیں احساس پیدا ہوتا ہے اس لئے رات رات بھر سر سجدے معبود میں رچے ہوئے ان کے لئے استغفار کر رہے ہیں جو خود اپنے لئے استغفار نہیں کرتے ہیں ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں جو خود اپنے واقعے دعائیں نہیں کرتے ہیں تو عزیزان محترم ہمارے پاس لاکھوں برائیاں کرولوں عیب جتنے کہہے گناہ ہو جائیں مگر یہ بات جاتے ہیں اتنے گناہوں کے بعد بھی اگر کوئی رحمتِ خدا سے مایوس ہو گیا تو گنہگار رہنے کے بعد تو مسلمان تھا بس میری بات ختم ہو گئی لاکھوں گناہ کیے مگر مسلمان تھا اور جیسے ہی رحمتِ خدا سے مایوس ہو گیا جب ان گناہوں کا کوئی علاج نہیں ہے اب ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی فیشتے قرآن نے آوازی اب یہ کافر ہو گیا جب خبردار کبھی نے سوچئے گا ہم بڑے گناہدار ہیں اب ہمارے گناہوں کا کوئی علاج نہیں ہے علاج ہے اسی علاج کا نام ہے توبہ جب تک یہ علاج باقی رہے گا اس وقت توبہ کسی انسان کو رحمتِ خدا سے مایوس نہ ہونے دے گا بہترین صفت انسان کی ہے مایوسی اور بہترین صفت ہے یقین اسی لئے آپ خاصانِ خدا کی زندگیوں کو دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کسی یقین کی منزل پر قدم رکھا اور کسی ایک مرحلے پر کسی کو رحمتِ خدا سے مایوس نہیں ہوگی واقعی آپ کو یاد ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ننان کے آدمی کو قتل کرنے والا جب ظاہرِ خوش کے پاس آیا اور اس سے کہا بتائیے کیا ہمارے دنا کی بھی توبہ ہے اس سے کہا ظالم اتنا بڑا دنا کر کے آئے ہے اب توبہ کرنے کے لیے ہے کوئی توبہ نہیں ہو سکتی ہے اس سے کہا چھیک ہے ننان کو تو ماری چکا ہوں لیکن آپ بھی سے لیکن اس کے برخلاف جب وقتِ عالم کے پاس آیا اس سے کہا اس سے کہا ننانوے یا سو یا دو سو یا پانچ سو جتنے کو تم قتل کر کے آئے ہو کیا ان سب کے قتل کا گناہ خدا کی رحمت سے بڑا ہو سکتا ہے اگر نہیں ہو سکتا ہے تو اب بھی موقع غریمت ہے جاؤ توبہ کرو جاؤ توبہ کرو شاید پرورد جانس تمہاری توبہ پر قبول کر لے جیسی چلاز جو جگہ بتائی تھی کہ وہاں جاؤ سہرہ میں توبہ کرو جیسی چلا وہ اسے ملک الموت آگئے ابھی وہاں تک جانے کی نوبت بھی نہیں آئی درمیان میں روح قبض ہو گئی دنیا سے چلا گیا مر گیا اور پروردگار عالم نے وقت کے پیغمبر کو حکم لیا جاؤ جا کے جنادہ اٹھاؤ خدا یا تو یہ تو معلوم ہے دنیا جانتی ہے یہ کیسا گنہگار نالائک تھا جب میں تیرا پیغمبر جا کے جنادے میں کھلا ہو جاؤں گا تو لوگ کہیں گے پیغمبر ایسے گنہگاروں کی حوصلہ افضائی کریں گے تو ساری دنیا گنہگار ہو جائے گی کہا تمہیں نہیں معلوم ہے یہ راہِ توبہ پر آ رہا تھا اب بھول جاؤ بھول جاؤ یہ خیال ہی نہ کرو کیا تھا دیکھو یہ میری طرف آ رہا تھا یہ رحمتِ پروردگار کا ایک انوکھا انداز ہے کہ جو اللہ کے راستے پر توبہ کرنے کے لیے آتا ہے پھر محبود ہے یہ یاد نہیں دلاتا کہ پہلے کیا تھا وہ فقط یہ دیکھتا ہے یہ میرے راستے بنا رہا ہے یہی احمتِ پروردگار کا منظر دیکھا یا جن کو اللہ نے مظہرِ رحمت بنایا تھا جب وہ آگئے سامنے پھر یہ نہ کہا کہ تم نے راستہ روکا تھا پھر نہیں فرمایا اور تمہیں کیا ہو گیا تھا جب تم نے لجامِ فرد پہاڑ جال لیا تھا اور تمہیں کیا ہو گیا تھا جب تم نے ہمارا راستہ روک لیا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے سارے لشکر کو پانی بلا دیا تھا کچھ نہیں بلکہ جیسے سر قدموں پر رکھ دیا فردن برسول کیا میرا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے خلی من توبہ اے زہرہ کے لال اے نبی کے لال کیا میرے گناہوں کے واسے بھی کوئی توبہ ہے فرمایے کیا میرے واسے بھی توبہ میں کوئی گنجائش پائی جاتی ہے فرمایے حرم کو کون سا گناہ ہے کہ جس کی توبہ نہیں ہو سکتی ہے کون سا گناہ ہے جو توبہ کی حدوں سے آگے نکل جائے یقیناً تمہارا گناہ قابل معافی ہے جاؤ میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا عجر قبل اللہ خدا آپ کو کسی غم من اللہ سوائے غم آل محمد کے بس اذباب اعضاء دو چار فقریں اور مجلس طوام کر رہا ہوں مگر چھے خاتم کلام میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی گزارے تو اس درمیانی راستے سے گزارے جہاں عذاب کا خیال توبہ کرنے سے غافل لہونے دے اور جہاں رحمت کے خیال انسان کو عذاب کے طرف سے مطمئن ہونے دے ہر آن بندے کو یہ خیال لہے جو غلطی ہو گئی ہے وہ غلطی بڑی ہے لیکن یہ بھی خیال لے کہ اب بھی موقع ہے در توبہ کر لے گے تو پروردگار علم معاف کر سکتا ہے جو برائیاں ہو گئی ہیں ان کے توبہ کرے جو واجبات رہ گئے ہیں انہیں مکمل کر لے یہی ارادہ یہی قصد وہ ہے جس کو توبہ کہا جاتا ہے اگر آپ کے ذمہ کچھ فرائض باقی رہ گئے ہیں اب ہی آپ اس کے بارے میں طے کریں کہ پروردگار علم جیسے گنجائج پیدا ہوگی جیسے موقع ملے گا تارے فرائض کو ادا کر دیں گے زندگی میں تارے فرائض کو ادا کر کے جائیں گے اور اگر نہ ادا کر سکے باقی رہ جائے گا تو بصیت کر کے جائیں گے انتظام کر کے جائیں گے معبود تیری بارگاہ میں آئیں تو جہاں تک ہماری انکان میں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے کوئی قابل بنا لیں کہ تیری بارگاہ میں قابل معافی ہو اور اگر ہم نہ بنا سکے تو تو رحمان ہے رحیم ہے ارحب الراشمین تو اس سے دادا رحم کرنے والا کون ہے کون گنہدار تھا جو تیری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آئے اور تو اس کے گناہوں کو معاف نہ کریں کون ہے جو تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ چلا جائے فردن برسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی فرمایا ہاں اور تمہاری خطا کو میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا سر اٹھا لو اور اب سر اٹھا لو کہا محلہ کیسے سر اٹھاؤ کہ یہ سر اٹھانے کے لائے کسے خبر تھی کسے معلوم تھا کہ اگر میں آپ کا راستہ روک لوں گا تو انجام ایک کار یہ ہوگا کسے معلوم تھا کہ ایسا کریم جو اپنے لشکر کا سارا پانی میرے لشکر کو پلا جے گا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے العتش العتش کی آوازیں بلند کریں کہ رات گزر گئی مجھے خہمے میں نیم نہیں آئی ساری رات آشور کی گزر گئی ایک لمحے کے لئے مجھے چین نہیں ملسکا جب لیٹھنے کے ارادہ تو کاروں میں آواز آتی ہے العتش ہاں اے پیاس ہاں اے پیاس اس کے بچے پیاسے ہیں جسے میں لشکر کو سہراب کر دیا اے اربابی ازا ایک لمحے کے لئے سوچو جو ابھی خدمتہ ہوتا ہے میں آیا ہے جب وہ لشکریں یزید میں رہ کے بچوں کی آواز سن رہا تھا اور اسے دین نہیں آ رہی تھی تو جب کو سکینہ گیا سکا بنائے حلیوں نے جب بچے اس کے جب حلقہ بنا گیا آوازیں ہائے امو اے پیاس اس کے دل کو جاب ادھر رہی ہے شاید یہی راز ہے ایک ایسا بہادر ایسا شجا جیسا بہادر اور شجا عرب میں کوئی نہ ہو کربلہ میں ہوتا ہے کہ لشکر کی جان روح ابباس سے علم دار ہے ابباس نے بلا کوئی شجا تو نہیں ہے وارث قوت حیدر کررار زور فاتح قیبر کے وارث لیکن ایک ہی مذرہ تھا جس کو بطور بضل ایمان حسین نے اس نے مال دیا ابباس خموش ہو گئی پر نظاری جب مولا نے کہا ابباس جنگی کرنا ہے تو کچھ دیے ہاتھ جو کہ مولا اجازت دیدی آقا سولہ موقع دیدی یہ تھوڑی جیس ظالموں کو کچھ تو اندادہ ہو جائے ظالموں کو کچھ تو احساس ہو جائے کہ فاتح قیبر کنال کے ایسا ہوتا ہے کچھ تو انہیں معلوم ہو جائے کہ حیدر کردار کا بیٹا کے ایسا ہوتا ہے کچھ تو انہیں اندادہ ہو جائے ہم مجبور ہوتے کسو بے بس رہیے ہمارے پاس دور میں زور خیبر شکل ہی پایا جاتا ہے مگر ابباس جنگی کرنا ہے وقت ہے ایسا ہوتا سنکے جیسے مولا نے کہا بھریا بچوں کے لئے پانی کے اندادہ ہو سارے زور شجاعت کا بدل بنا لیا بات سے ایک بچ پانی ہو اس لئے کہ ظالم کے تاروں سے وہ پریشانی نہیں ہے جو بچوں کی بھریا سے ہے چلو اتنا موقع تو مل گیا کہ بچوں کی پیاس کے پجھانے کا اندادہ ہو جائے جیسے ہی مولا نے فرمایا بھرے خیمہ پر آگے آبادے سکینہ لاؤ بیٹی مشکیزہ لاؤ لاؤ بیٹی مشکیزہ لاؤ سکینہ نے چچا کے آواز سنی دور کے گئے جو مشکیزہ لے گے جری تو چھوٹے چھوٹے بچے بی بی یہ مشکیزہ کہاں لے جارے کو بی بی تین دل گزر گئے پانی کی سبیل کہاں ہے کہ بابا نے چچا وہ فراد بچانے کا حکم دیا ہے چچا مشکیزہ مانگے ہیں میں جانتی میرا چچا آگر جائے گا تو پانی ضرور لے کے آئے گا دور کے سکینہ آئیں چچا کے ہاتھ میں مشکیزہ دیا اب باس لے کے چلے مولا کو سلاح میں آخر کیا فوجوں کو ہٹایا فراد تک پہنچے مشکیزہ کو بھارا جو لے کے چلے داہنا ہاتھ کبھی ہے کوئی پرواہ نہیں بایا شانہ قلب ہوگے کوئی پرواہ نہیں اسے کہ اب باس کی نظر میں ایسی بات ہے یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے اسے کہ بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا بچوں کا بلکنا دیکھا نہیں جاتا ہر مسئیبت تو پرداش کرتے جنے جا رہے مگر جیسے تیرے ستم مشکیزہ کینہ بنے گا اب باس نے بھولے کر روز بھول دیا اب جانے کیا کروں گا پوشتے فرد پر سر جھکا کے پیس لے پس عزید و آخری شکیزہ ظالم نے آگے سر پر بہت آہنی لگایا پوشتے فرد سے خا کے کربلا کی طرف چلے اب جرتے جرتے آوازی مولا آئیے غلام کی خبر لیگے پاسی تو کیا گزر گئی اب بار پر یہ کوئی نہیں جانتا بے اے فکرہ کربلا کا واقعہ گزر گیا اہلِ حرم نے قید شام کی مصیبتیں پرداش کر لی جنگل لٹا ہوا قافلہ پنٹ کے آیا سنظر و نوار و آخری شکرہ جب لٹا ہوا قافلہ پنٹ کے پرچے آیا اور امب البنیل کو یہ مال ہوا کہ قافلہ آیا ہے آئیں مادر ابو الفضل عباس سیدانیوں کو دیکھا بیویوں کو دیکھا اے کیسے پوچھئے اے میرا حسین پر کیا گزر گئی اے فشیر تو خبر لے کے آیا کہ میرا حسین مارا گیا تو عباس کہاں جرا گیا تھا عباس کہاں جرا گیا تھا کبی بھی کچھ لے گئیے گا آپ کے لان نے وفا کہاں قطع کر دیا جیسے ہی عباس کے بارے میں جنگل آخر جمعہ بہت رہو گئے جیسے ہی عباس کے بارے میں شہادت کی کچھ تفیر بتائی ام الوریزہ جب آگے بیٹ گئی اے بھائیو اے مدینے والو یہ بتاؤ کیا یہ صحیح ہے کہ جب میرا لان جھوڑے سے گرا تو اس کے ہاتھ کر چکے تھے اے میرے لان اے میرے اپاس جب تو جھوڑے سے گرا ہوگا ہاتھ چیکنے کا کوئی سہارا نہیں درد با جھوڑے آنی بیٹا بتاؤ تک پر کیا گھنر گئی اے میرے لان اے کیا آن سیعلم الَّذِينَ وَلَمَا اَيَّمُ الْقَلَبِينَ اِنَّا لِلَّهُ جَرْنَتْ كَرَيْتَ غُطَبَنْگَرْ حُسَائِنَ ہے اور کشتی نجات کا لنگر حُسَائِن ہے سروا امیان الَّذِينَ وَلَمَا اَسْلَوَمْ شَوْحَرَبْ 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 شِرَفْ یہ رکھا ہے مالک نے بس علی کے لیے شرف یہ رکھا ہے مالک نے بس علی کے لیے یہاں کمال بھی جھکتا ہے بندگی کے لیے یہاں کمال بھی جھکتا ہے بندگی کے لیے علی کا نام بھی بنیاد سا بلندی ہے علی کا نام بھی بنیاد سا بلندی ہے یہ ایک علاج ہے ایسا سے کم تری کے لیے یہ ایک علاج ہے ایسا سے کم تری کے لیے اگر یلی کو تا دنیا میں اشتیا علی کا نام بھی ایسا سے کم تری کے لیے اگر یلی کو تا دنیا میں اشتیا اگر یلی کو تا دنیا میں اشتیا اگر یا کہ حسین تو ہیں حسین بھی مشتاک ایک علی کے لیے تو ہیں حسین بھی مشتاق ایک علی کے لیے اور وہ جس کے سل کو کوئی توک بھی جھکا نہ سکے وہ جس کے سل کو کوئی توک بھی جھکا نہ سکے علی کا نام مناسب ہے بس اسی کے لیے علی کا نام مناسب ہے بس اسی کے لیے قدم قدم پہ کیے رائے شام میں سجدے قدم قدم پہ کیے رائے شام میں سجدے نئے چراغ جلائے ہیں روشنی کے لیے نئے چراغ جلائے ہیں روشنی کے لیے تیرے بیان پہ یہ بے بسی یزید کی تھی تیرے بیان پہ یہ بے بسی یزید کی تھی ملا نہ زہر بی ظالم کو خودکشی کے لیے ملا نہ زہر بی ظالم کو خودکشی کے لیے وہاں وہاں پہ گرے تیرے عشق کے قطرے جہاں وہاں پہ گرے تیرے عشق کے قطرے جہاں جہاں پہ ضرورت تھی روشنی کے لیے خدا کا جلوہ نظر آ گیا حسین کے گھر خدا کا جلوہ نظر آ گیا حسین کے گھر کلیم یبنا پریشان ہوں روشنی کے لیے کلیم یبنا پریشان ہوں روشنی کے لیے یہاں کمال بھی جھکتا ہے بندگی کے لیے شرف یہ رکھا بار محمد والے محمد صلوات مومنین کرام ابھی جگہ ہے آپ درہ درہ سا گھر آگے آ جائیں تو باہر بیٹھے ہو گئے ہیں لوگ وہ اندر آ جائیں تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ آگے بڑھیں بارے دیگر نعرہ صلوات مومنین کرام میں خوشکبری سماعت فرمائیں جیسا کہ میں نے آج سے چھ سات مہینے قبل اعلان کیا تھا آپ اضافت قبول کریں جس کی فیس صرف پچیس روپے ماہانہ ہے اور جو لوگ مرکز حسینی کے ممبر ہوں گے وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ شوال میں قرآن دازی کی جائے گی اور تمام ممبران جو مرکز حسینی کے ممبر ہیں ان کے اسماعے گرامی میں قرآن دازی کی جائے گی اور کسی ایک خوش نصیب مومن کو حج و زیارت کے لیے چارہ زار دن ہم دے کے بھیجا جائے گا الحمدللہ کہ ہم اپنے وعدے کو پورا کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے ہمارا بہت ساتھ دیا اور وہ مومنین جنہوں نے پورے سال کا کرایا یعنی چندہ ادا کر دیا ہے ممبرشپ کا وہ بھی اور وہ جن کا دو مہینے یا تین مہینے کا ہی ادا ہوا ہے نام سب کا لکھا جائے گا سب کو اس میں شامل کیا جائے گا اور جس مومن کا خوش نصیب کا نام برامد ہوگا اسے اگر بقیہ ہے اس کا سال بھر کا ممبرشپ کا پیسہ تو بقیہ اسے ادا کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ اسے زیارت کے لیے بھیجا جائے گا انشاءاللہ یہ قرآن دازی بروز جمرات مورخات تیرہ فروری بدست علامہ سے زیشان حیدر صاحب قبلہ جوادی انجام پیزیر ہوگی اور انشاءاللہ کوئی ایک خوش نصیب مومن حج و زیارت کے لیے بھیجا جائے گا بر محمد وعال محمد صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تیرہ فروری جمرات کو مجلس آزا میں آپ حضرات ضرور تشریف لے آئیں تاکہ اس مجلس کے بعد جب قرآن دازی ہو تو آپ موجود رہیں اس خوش نصیب مومن کا نام سننے کے لیے کہ جو حج میں بھیجا جائے گا مومن ابھی تک ممبر نہیں بنا ہے جیسا کہ نہیں بنے ہیں کیونکہ ابھی تک جہاں تک میرا قیال ہے ڈیرسوں سے زیادہ ممبر نہیں ہیں جو لوگ ممبری قبول کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے وہ آپ سے تیرہ فروری کو بھی اگر کوئی ممبر بنے گا تو اس کا نام شامل کیا جائے گا شرط یہ ہے کہ کم از کم تین مہینے کا اس کا ممبرشپ پیس ادا کی گئی ہو تین مہینے سے کم والے کو نئے ممبر کو شامل نہیں کیا جائے گا جو پرانے ممبران ہیں ان کے علاوہ جو نئے ممبر ہیں کم سے کم تین مہینے کی ممبرشپ پیس وہ ادا کر کے اس میں شامل ہو جائیں بہت اچھی بات ہے برمحمد والے محمد صلوات شاہِ بدر و ہنین زندہ ہے قلبِ زہرہ کا چین زندہ ہے کہہ دو اس دور کے یزیدوں سے آج بھی ایک حسین زندہ ہے نعرہ صلوات بہت الاسلام واللامہ صلوات زیشان حیدر صاحب قبلہ جوادی سے ملتمیس ہو کہ رونہ کا فروز ممبر ہو باواز بلند نعرہ صلوات اللہ علیہ Salva اللہ علیہ اللہ حلقہ اللہ حول و لا قوة اللہ و باللہ العلی العظیم حسمنا اللہ و نعم الرسیم نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريک في الملک ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والطحیت والاکرام علی الرسول النبی الامی الذي ارسله بالحق بشیرا و نذیرا و داعیا إلى اللہ بإذنه و سرا و جم و نیرا سیدنا و مولانا ابل قاسم وعلا اهل بيته طیبین الطاہرین الغر المیامین للمعسومین اللذین اذهب اللہ عنهم الرجسا وطهرهم تطهیرا اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ پیغمبر آپ بلند ترین اخلاق کی منزل پر فائز ہیں دین اسلام دین اخلاق ہے جس کے پیغمبر نے مجھے اس لئے بھیجا گیا ہے تاکہ میں بلند ترین اخلاق کی تکمیل کر دوں لوگ جن اخلاقیات سے باخبر نہیں ہیں انہیں باخبر بنا دوں اور جو منزل اخلاق پر فائز نہیں ہیں انہیں اس منزل پر فائز بنا دوں اسلامی اخلاقیات میں یا اور چیزوں کے بارے میں معسومین نے ہدایت پر آم ہدایات پر آم کی ہیں انہیں ایک مسئلہ مسررت اور غم کا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ اسلام جاگر کسی موقع کو مسررت کا موقع قرار دیا ہے تو اس کے انداز مسررت کو ہمارے اور آپ کے حوالے کر دیا ہوں اگر اسلام نے یہ بتایا کہ یہ موقع خوشی کا ہے تو خوشی منانے کا طریقہ بھی اسلام ہی نے سکھایا ہے اور اگر کسی موقع کو خوضن و علم اور رنج و غم کا موقع قرار دیا گیا ہے تو اس کے غم منانے کا انداز بھی اسلام ہی نے سکھایا ہے تاکہ انسان نہ قوانین میں آزاد رہے نہ اس کے جزیات میں آزاد رہے نہ کسی کو یہ طے کرنے کا حق ہے کہ کون سا موقع خوشی کا ہے کون سا موقع غم کا ہے اور نہ کسی کو یہ طے کرنے کا حق ہے کہ خوشی منانے کا طریقہ کیا ہوگا اور غم منانے کا انداز کیا ہوگا چونکہ یہ موقع مسارت اور خوشی کا ہے لہذا میں چاہتا ہوں انسان جملے آپ کے سامنے تبرکن گزارش کروں کہ اسلام نے خوشی منانے کے طریقے کیا قرار دیئے ہیں تاکہ ہم یہ بھی دیکھ سکیں کہ ہمارے ہاں جو طریقے رائج ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے بھی یا فقط ہماری ملکی رسمیں ہیں جن کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور یہ ہماری بستقسمتی ہے کہ مذہب پیچھے رہ گیا ملک آگے بڑھ گیا کہ ہمیں اپنے ملک ساری رسمیں معلوم ہیں لیکن اپنے مذہب کے آداب نہیں معلوم ہیں اب تو الحمدللہ آپ کے سامنے عامال کے سلسلے میں تاریخوں کے خصوصیات کے سلسلے میں جو کتابیں ہیں وہ تقریباً سبھی کے دس رسمیں ہیں سبھی کے ہاتھوں میں ہیں اے مفاتح الجنان کی شکلیں ہو چاہتا فتولوان کی شکلیں ہو بہت کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں رسالِ عملیہ منظر عام پر ہے ان سب کو پہلنے کے بعد آپ یہ اندازہ کریں گے کہ اسلام نے جو کسی موقع پر بھی خوشی منانے کے طبیقے معین کی ہیں ان میں چند باتوں کو بنیادی حیثیت اور بنیادی اہمیت حاصل ہے جن میں ہے ایک مسئلہ غصبی آپ پڑھیں کتابوں میں چاہے مسائل میں اور چاہے عامال میں ہر جگہ آپ کو یہ بات مل جائے کہ فلا موقع انتہائی خوشی کا موقع ہے اور آج کے دن اتنے عامال ہیں یا آج کے رات اتنے عامال ہیں جب کسی دن یا کسی رات کے عامال کا ذکر آتا ہے تو پہلا عمل جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے اس کے معنی جائے ہیں کہ اسلام میں خوشی منانے کی پہلی منزل یہ ہے کہ انسان طیب و طاہر ہو انسان پاک و پاکیس جو انسان خبییت نجس گندہ ہو جائے اس کے قہقہ لگانے سے خوشی کا حق ادانی ہوتا ہے اس کے ہسنے سے خوشی کا حق ادانی ہوتا ہے اسلام کو مسرط اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کے ماننے والے طیب و طاہر اور پاک و پاکیس جائے ہیں جب مسلمان میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ اسلام سب سے پہلا مطالبہ ہم سے طہارت اور پاکیسگی کا کرتا ہے تو مسلمان ان افراد سے بابستہ ہوگا جن کو خدا نے طیب و طاہر بنایا ہے لیکن اگر عظمت طہارت کا احساسی نہ پیدا ہوگا تو صاحبان تطہیر کی عظمت کا احساس کہاں سے پیدا ہوگا لہذا اسلامی خوشی کا پہلا رکن اور پہلا جد ہے طہارت اور پاکیسگی اور وہ بھی مختصر والی نہیں ہیں یعنی وضو والی نہیں ہیں غصر والی یعنی سر کے پہر تک انسان طیب و طاہر اور پاک و پاکیسہ ہو یہ اسلام میں خوشی کی پہلی بات ہے اس کے بعد خوشی کے اکثر مواقع آتے ہیں جن مواقع براہ عامال میں دیکھیں گے یہ جن بہترین دن ہے بہترین خوشی کا دن ہے بہترین مسارت کا دن ہے مسلمان کو چاہیے کہ اس دن میں روزہ رکھیں میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ ہمارے خوشی کا مطلب ہوتا ہے کھانا جہاں کھانا وہیں خوشی جہاں کھانا بند ہو گیا ہاں یعنی غم شروع ہو گیا اور کہ اس میں ہمارا قصور ہی ہے ہم اچھا تو اس نقطے کو تاریخی اعتبار کے آپ پہچانے ہیں یہ بیماری ہم نے کہاں سے آئی ہے کہ اسلام سارا زور لگائے ہوئے ہے کہ خوشی یعنی روزہ اور مسلمان سارا زور لگائے ہوئے ہے کہ خوشی یعنی کھانا یہ فرض مسلمان میں اور اسلام سے کہاں سے ہو گیا قرآنی ثبوت یہ وہ تاریخ نہیں ہے نا کسی کا آئی جیہا ہے کہ آپ کو آئی جیہا کچھ اور ہمارا کچھ اور نہیں ہے اس موقع کو یاد کرو پہ غمبر جب عیسی ابن مریم نے کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا انتا قوم نے آکے جناب عیسی سے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیجئے کہ پربردگار آسمان سے پورا بلکل پکا پکایا دسترخان نازل کر دے تاکہ ہمارے بعد سے عید ہو جائے یہ قرآنی ہے یہ قرآنی بیان لوگوں نے جناب عیسی سے مطالبہ کیا خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کہاہے کے لئے ہم عید منانا چاہتے ہیں جناب عیسی نے کہا مناؤں کون منانا چاہتا ہے تب منائیں کیسے پہلے آپ خدا سے کہیئے انظر علینا مائدہ خالی روٹی نہیں پورا دسترخان اس لئے سورہ ہی سورہ مائدہ ہو گئے پربردگار سے کہیئے کہ آسمان سے پورا دسترخان سجا سجایا بنا بنایا روٹی ادھر پراچا ادھر کباب ادھر بریانی ادھر سب سجا ہوا وہاں سے نازل کر دیں کہاے کے لئے تکون لنا عیدہ کہا کہ ہمارے والے سے عید ہو جائے یعنی عید کا کوئی مطلب عیسیٰ کے قوم کی نگاہ میں عید کا کوئی مطلب سوائے چھوٹا تو آپ ہی کے لئے حل ہوتا نہیں لِاَوَلِنَا وَآخِرِنَا یعنی جانتے ہیں سب کا ایک ہی حل ہوگا ایسی عید ہو جائے جو ہمارے اول کی عید بھی ہے اور ہمارے آخر کی بھی ہے یعنی اول سے کہ آخر تک سب کی عید کے ایک ہی میجار ہے کھانے کو مل جاتا ہی یہ بہت سے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ تیس دن کے بعد جو کھانے کو ملتا ہے شاید اسی لئے اس کا نام عید رکھ دیا گیا ہے ہاں اسی لئے چیزی کے لئے سمانیاں نہیں پکتی ہیں پہلے ایسا تو عید ہوئی نہیں اس مطلب عید سمانیاں کا نام ہے جو سمانیاں نہیں بنی تو کیا تھا تو باقی نہیں ہوتی تھی دیکھ آدمی اپنی رسموں میں اتنا جوب جاتا ہے کہ بچارہ سوائے رسموں کے کچھ ہی نہیں جانتا ہے حالت یہ ہے کہ میں نے بعض مقامات پر دیکھا ہے کہ عید اور سمانیاں میں اتنا گہرہ رابطہ ہو گیا کہ عید ہے تو سمانیاں گنی ہیں اور سمانیاں ہیں تو یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کہ ہاں ایام غم میں سمانیاں کا پکانا گویا حرام ہے کہ اگر کوئی آدمی محرم کے جمانے مثلاً اپنے گھر میں سمانیاں بنا لے یا کوئی آدمی رمضان موننی زیر تاریخ و فکالے مثلاً تو گیا اسلام سے خارج ہو گیا ہم اس لئے کہ عید یعنی سوائی سوائی یا عید سوچئے کہاں اسلام کہاں ہم اسلام کہتا غسل یعنی عید عید یعنی غسل روضہ یعنی عید عید یعنی روضہ اور ہم کہاں ہیں کوئی رابطہ ہے دوروں میں وہی تو ہم سمجھ لے کہ قابل میں نہیں ہیں جو اللہ رسول نے رکھی ہے ہماری سوائے تو یہی جاتی ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں افسر ایسا ہوتا کہ خدا نہ خاصتہ کبھی ایسا ہوگا پورا دن گزرنے کے بعد رات کو معلوم ہو کے چاند کلی ہو گیا تھا تو کیا ہنگامہ ہوتا ہے عیب بھی چلی گئی ہے تو کہاں چلی گئی ہے کہاں چلی گئی ہے کہوں تھی قیامت آگئی کہوں سے مطیبت آگئی بنا بتائیئے نہ کسی کے گھر ملنے کے لئے گئے جو کوئی ہمارے گئے ملنے کے لئے آیا نہ سمہیاں پکی نہ سوائے کھانے پینے جیدرنگ مجمعہ ہنگامہ ہللل اس کی حراب کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہاں اسلام کہاں مسلمان غوثی آپ نے مجببات گزاری تھی اس کو قرآنی دے حیثیت آپ پہچانے تو یہ مطالبہ کسی نے کہا اللہ سے کچھ دسترخان اتار دے وہاں سے کھانے پینے کا سامان تاریخ ہمارے والد سے این ہو جائے یہ کسی نے کہا جناب عیسیٰ کی قوم ہے تو جناب عیسیٰ کی قوم کی ذہنیت یہ ہے کہ عید یعنی کھانا کھانا یعنی عید تو چونکہ جناب عیسیٰ کی قوم کی ذہنیت یہ ہے تو جو قوم قوم عیسیٰ کے زیر نگرانی دے او سو برس رہے وہ سیکھے کی چاہاں جو عیسیٰ کی قوم نے سیکھا تھا بھئی مسلمان کو سکھا دیا بھئی ہماری برقسمتی یہی ہے چھارہ سو سپاون سے لے کے انیس سو سیتاریس تک نویے سال تو یہ سرکاری بلکل اور اس کے پہلے جب سے اس جنگیا کمپنی قائم ہوئی دیو سو برس تک تہذیب میں کلچر میں معلومات میں آمال میں کردار میں اچھلے بچنے میں کھانے پینے میں سونے جاندے میں خالی اندریزوں کو غلامت رہے ہیں وہ کیا رہے ہیں جبکہ غلط باقی رہا ہوں یہ جشن آزادی منایا جاتا ہے یہ خود علامت ہے کہ غلامت ہے جشن آزادی کیا ہوتا ہے جشن آزادی اس بات کے اقرار ہے کہ ہم غلام تھے اور ایک دو دن نہیں آزاد ہوئے تو پچاس سال ہوئے ہیں اور غلام رہے ہیں دیو سو سال اور میں نے ارکیہ تھا کہ ایک نسل تبدیل ہوتی ہے پچیس سال میں قلم الاجتماع والے کہتے ہیں کہ پچیس سال میں قرآنی نسل گویا کے موت کے قریب پہنچ جاتی ہے اور نئی نسل منظر عام پر آنے کے قابل ہو جاتی ہے تو اگر پچیس سال میں ایک نسل تبدیل ہوتی ہے تو اس کے معنی ہے کہ ہم نے غلامی کی چھے پشتیں گزاری ہیں تو ظاہری اس قوم کے زیر نبرانی زیر حکومت اتنا دور گزر گیا ہو تو جیسا کہاں ذہن بنا لیا جیسا کہاں میزال بنا لیا پہلی نسل کو شارع احساس بھی رہا ہوگا کہ ہمیں دبایا جا رہا ہے دوسری نسل میں وہ احساس کم ہو گیا تیسری میں اور کم ہو گیا سوچی میں وہ مذہب بننے لگا آتے آتے وہی مذہب ہو گیا وہی جو غلامی میں ہم کو ملا تھا وہی سب مذہب ہو گیا یہ تو غنیمت جانے کی اسلام کی اپنی طاقت تھی کہ سب کچھ ہونے کے بعد اسے مسلمان کو مسلمانی رکھا ایک بات کرنا سوچئے تھا یہ اسلام کی اپنی قوت تھی کہ اتنا سب بدل جانے کے بعد اتنی غلامی کے بعد چھے پشتوں کے غلامی کے بعد ہی مسلمان اپنے کو مسلمان کہتا ہے ہیسائی نہیں کہتا یہ اسلام کی اپنی طاقت ہے کہ اس نے کسی قیمت پر مسلمان کو اسلام کے دائرے سے باہر نہیں جانے دیا اور شاید یہ بھی ایک اللہ کی مسرحت تھی کہ پروردگار نے پہلے دل سے منافق مسلمان مان لیا تھا بس میں نے ایک باقی سو دیئے گا اس کے معنی گھر جاگی یہ ہوم برک ہے بندہ آئی جائے کہ آپ جائے کہ مسلمان کی دو قسمان ہیں یا نہیں مومن اور منافق کافر کی دو قسمان ہیں یہ کافر مومن ہے کافر منافق کافر کی جو کافر ہے وہ ہے ملکل کلی ہے واضح مگر جو مسلمان ہیں کبھی ٹھیک کبھی غلط کبھی اچھا کبھی برا کبھی مومن تو ہی منافق ان اس کے معنی کیا ہیں کہ منافق جگہ دھونڈ رہا تھا کہ کہاں جائیں کافر نے اپنے گھر میں نہیں آنے دیا ہمارے اصلی اصلی رہیں گے بس آپ کی ہم کوئی ضرورت نہیں لیکن اسلام کا دامن طرح وسیع تھا اصلی تھے وہ بھی آگے اور نقلی تھے وہ بھی آگے اگر پہلے دن اسلام اتنی گنجائش نہ رکھی ہوتی تو جب تحضیدیں مسلمانوں کو برباد کر رہی تھی تو مسلمان اسلام چھوڑ کے چلا گیا ہوتا مگر چونکہ مسلمان نے دیکھا ویسے رہ کے نہیں مسلمان رہ سکتے ہیں لہذا ہو گئے ویسے مگر رہ گئے مسلمان اور اسلام یہ بھی جانتا تھا کہ اگر مسلمان رہ گئے تو اصلی بنا لینا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ادھر سے توڑ کے لانے بنانا ہے اسے کے ٹوٹے ہوئے کے تجربہ بہت تلق رہ چکا ہے جو کفر سے لائے گئے ان کا مسلمان بنانا کتنا مشکل تھا یہ تیرس ساتھ پر پیغمبر نہ بنا سکے تو ہم آپ کو بنا لیں گے تو میں یہ گزارش کیا تھا انسان کے ذہن میں کھانے پینے کا تظہر لیکن اسلام نے کہا کہ بہتر ہی ایک مگر اسی کے ساتھ ساتھ ایک موقع یہ خوشی کا وہ بھی آیا جہاں اسلام نے یہ قانون بنا دیا کہیں آج روزہ نہیں آج یہ بھی یہ خوشی ہے خوشی اس کا نام عید الفطر ہوئی جاتا یہ وہ خوشی کے مواقع ہیں جن کو پروردگار عالم نے روزے سے الک کر دیا بلکہ روزے کو اس دن میں حرام کر دیا جانتے ہیں مسئلات تو ہر خوشی کے موقع پر کہا جاتا ہے اب اجیو کرنے میں کیا گزار رکھو ہر خوشی کے موقع پر کہا جاتا ہے آج خوشی کا دن ہے روزہ رکھو پہلی رجب روزہ پانچ رجب روزہ دس رجب روزہ پیرہ رجب روزہ ستائیس روزہ 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 شابان تیسی شابان آئی روزہ قندرہ شابان آئی روزہ ہر خوشی کے موقع پر روزہ اور جو اصلی ایت کا دن ہے کہ آج روزہ نہیں روزہ حرام تو خدایہ اگر خوشی کا مطلب روزہ ہوتا ہے یہ اصلی جس کا نام عید رکھا گیا تھا اس میں روزہ کیوں نہیں ہے کہ یہ تو عیدیر بات کی ہے کہ روزہ رکھا ہے اے صلوات پڑے محمد وآلہ اب یہ جیس میں روزہ کی کیا ضرورت ہے یہ تو عیدیر بات کی ہے کہ تم نے روزہ رکھا ہے اس لئے ہم نے اس کا نام میرے کہا عید الفطر یہ افتار کی عید ہے فطرہ نکال لے کے لیے وہ تو الگ ایک کام ہے عید الفطر یعنی یہ افتار کی روزہ توڑنے کی عید ہے گویا کہ روزہ ختم ہو گیا ہے تو انسان اس بات کی عید بناتا ہے کہ پروردگار عالم نے اتنی توفیق دی کہ ہم نے اتنے بلے فریضے کو ادا کرنی گیا چاہے سردی کے دمانہ ہو چاہے گربی کے دمانہ ہو جس کی جیسی اوقات اور جس کے حالات ہیں بلاقی اتنے بلے فریضے کو ادا کرنیا تو پروردگار نے کہا چونکہ تم تیس دن فاقے کر چکے بھوکے رہ چکے پیاسے رہ چکے یعنی آج کی خوشی کا تقاضہ یہ ہے کہ فاقے نہیں اکھاؤ اس لئے میں نے ارسیت و مسائل میں کہ یہاں تک کہا گیا کہ عید الفطر میں آدمی نماز عید کے لیے جائے یعنی نماز عید کے لیے کھاؤ جانے کو جرد نہیں ہے یہ فرادہ بھی ہوتی ہے اپنے گھر میں جب نماز عید کے لیے اٹھے تو پہلے کچھ کھا لے اس کے بعد یعنی اس لئے کہ نماز پولنا کہے کہ نماز عید الفطر تو پہلے فطر تو ہو جائے پہلے افتار ہو جائے کچھ کھا لو تاکہ یہ عید الفطر بنے جب عید الفطر بن جائے تو نماز عید الفطر پڑی جائے تو یہی درحقی ہے اس بات کے پرودگار نے انسان کو توفیق دی ہے کہ انسان اتنے بڑے فریجے کو ادا کر لیا خوشکسمہ سے بولو جن کو واقعی موقع مل گیا کہ اتنے بڑے عظیم فریضہ الہی کو ادا کر لیا ونہا خدا نہ کردہ آدمی بیمار ہو جائے سفر میں چلا جائے تو بلاخر روزے رہ جاتے ہیں اور بعد میں لاج ادا کر لیں مگر وہ بات کہاں جو ماہ رمضان کی کہاں شہر رمضان اللذی اندلہ فہر قرآن اور کہاں انسان شعوازی قادل کی قضا کرے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس قضا کو امان لیتا ہے لیکن جو برکتیں ماہ رمضان کی ہیں وہ اکر مقام پر ہیں وہ کہیں نہیں ہاتھ ہو سکتی جس کے ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہو جائے اس مہینے کے برکتوں میں شوال پاسکتا ہے نظیقات نظیل حجنہ پر اور مہینہ تو آداب مسررت میں ایک عدد یہ بھی شامل ہے جو عید کے لیے نہیں ہے باقی ہر خوشی کے موقع پر پھائے جاتا ہے اور انہی آداب مسررت میں اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں سے ایک نماز بھی شامل ہے جو خوشی کا دن آتا ہے آپ عمال پہنے جا رات آئے جا دن آئے کوئی نہ کوئی عمل میں نماز ضرور شامل ہے اسے کہ وہ خوشی ہی کیا جسے بندہ خدا کو بھول جائے اگر بندہ خدا کو بھول جائے تو یہ کیسے بات کی خوشی ہے خوشی تو اسی بات کی ہے کہ بندے کو خدا یاد ہے اور بندے کو خدا کی بارگاہ میں حاصل ہونے کا موقع نہیں کیا کیونکہ اہل دنیا خوشی کے مواقع کا انتظار کرتے ہیں کیوں یہی موقع ہوتا ہے جب بڑے لوگوں کے دروازے کھل جاتے ہیں میں نے اس بات کی خور کریں آپ مثال تو آپ کسی شایخ سے کسی سلطان سے کسی رئی سے جمہور سے کسی وزیر آدم سے کسی منطری سے جنتری سے کسی کے آپ ملنا چاہیں جا سکتے ہیں آپ نہیں لیکن یہ خوشی کا دن آگیا اب حکمہ کا دروازہ کھلا ہو اگری پقیر امیر چھوٹے بڑے جتنسلے آ رہے ہیں تو آدمی کو خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم کو وزیر سے ملنے کا موقع ملے گا آج وزیر آدم کے دھر جائیں گے آج صدر مملکت کے دھر جائیں گے تو اگر تم سمجھتے ہو کہ خوشی اس بات کی ہے کہ کسی بڑی حسی کے دھر جانے کا موقع ملے گا تو اللہ نے کہا مجھ سے بلا جوت ہے تو پہلے خوشی تو اسی کی مناؤ کہ ہم نے دروازہ کھول دیا سب آجاؤ ہماری بارگاہ میں یہی تمہارے بات صحیح ہے یہ تو دروازے بند کرنے کے بعد کھولتے ہیں ہمارے دروازہ ہمیشہ گزا رہتا ہے لیکن ہم نے آج دروازہ یوں کھول دیا ہر ایک کو دعوت دی جاؤ سب کی رہا جعلتہو للمسلمین عیدہ ہر مسلمان ہر اطاعت گزار کے لیے ہم نے اتنے خوشی کا بنا دیا ہے آو ہماری بارگاہ میں آکے کھلے ہو جاؤ ہم سے ملاقات کرو اس لئے نماز کا نام رکھا ہے لیکن اللہ در حقیقت یہ اللہ سے ملاقات ہے ظاہر ہے کہ اللہ کوئی جسم ہوتا تو سامنے کھڑا ہو جاتا ان آنکھوں سے بیکھ لیا جاتا لیکن انسان اپنے ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ جلوے پربردگار انسان کی نگاہ کے سامنے ہے اگر سامنے نہ ہوتا تو انسان یہ کہتا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اگر پربردگار سامنے نہ ہوتا تو انسان کہتا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اس سے مدد چاہتے ہیں وگر جب بندہ یہ کہتا ہے فروردگاہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو اس کے معنی بندہ خدا کے سامنے خدا بندنے کے سامنے بندہ خدا سے کہہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں خدا سے عبادتی بندہ جو مجھے مجھے سے مدد چاہتا ہے تو میرے علاوہ مجھے کرنے والا ہوگا اور جیسے میں امداد کروں گا وہ امداد کرنے والا تجھی میرے بندوں میں کوئی نہیں ملے گا یہ خوشی کا تیسرا طریقہ طہارت ایک روزہ دو عام تینوں میں علاوہ روزہ ایت کے اور اس کے بعد تیسرا طریقہ ہے نماز یہ اسلامی مسررت کا ایک طریقہ ہے علاوہ ان آداب کے جن کا ذکر بعض روایات ملتا ہے بعض خوشی کے مواقع پر کوئی مخصوص آداب پائے جاتے ہیں مثال کہ توجہ روزہ عید غدیر آئے وہ بھی خوشی کہہ بھی نہیں لیکن اس میں مخصوص کوئی آداب اور بھی ہیں کہ مومن کو چاہئے کہ مومن سے مطابعہ بھی کریں خالی یہ نہیں کہ دور سے ہاں اگر آپ مومن ہیں اور یہ مومن ہیں تو مومنین کا خوشی منانے کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دوسرے سے مصابع کریں اتنا ہی ایمان تو ہو کہ ہاتھ ملانے کے لائق ہو جائیں مومن مومن سے مصابع کریں اور خالی مصابع ریاکاری والا نہیں منافقت والا نہیں اصلی والا اسے نے کہا کہ عید غدیر کا دین آجائے تو انسان کو چاہئے کہ مومن مومن کے ہاتھ ملائے اور ملانے کے بعد یہ کہے کہ ہمارے ہمارے جتنے حقوق بھی آپ کے ذمہ تھے ہر مومن کے دوسرے مومن پر حق ہے یا نہیں تو پیغمبر کے اشادات ہیں ائیمہ کے اشادات ہیں آپ کو ہیں آپ کو انتازہ ہوگا کہ ایک مومن پر ایک مومن کے کم سے کم سات حق تو ہوتی ہے اور بھی ہیں روایات میں لیکن ایک مومن پر دوسرے مومن کے کم سے کم سات حق ضرور ہوتے ہیں سامنے آجائے تو سلام کریں کم سے کم حقیق دیمار ہو جائے آیات کے لئے مر جائے جنازے میں شریف ہو یہ سب مومن کے حقوق ہیں دوسرے بار تو یہ مومنیم کے حقوق میں شامل ہے لہذا جب مومن مومن سے مسابہ کرے تو یہ کہے اس قط تو ان کا کنل حقوق جتنے ہمارے حقوق آپ کے ذمہ تھے ہم نے سم مارک کر دیئے اب آپ نے ہم کو سلام کیا یا نہیں کیا مسابہ کیا نہیں کیا معانقہ کیا نہیں کیا ہم بیماتے آپ دیکھنے آئے یا نہیں آئے ہم مر رہے کے آپ سرحانے کھڑے ہوئے نہیں جائیے ہم نے سارے حقوق کو معاف کر دیا یہ یاد دکھیل ہے اسلام نے دونوں باتیں چکھائی ہیں یا اتنا کریم بنا دیا ہر ایک کو کہ سارے حقوق معاف کر دوں یا اتنا سخت بنا دیا مگر بالکل معاف نہیں کر دینا سوچیں وہ کون سا حق ہو سکتا ہے یہیں تھے مومن کی منزلت اس کے درجے کا مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے کہا اتنے فراغ دل بن جاؤ اتنے کشادہ دل ہو جاؤ اتنے وسیع صدر ہو جاؤ کہ مومن سے ملاقات کرو ہاتھ پکلو اور کہا جائیے ہم نے سارے حقوق اپنے معاف کر دیئے مگر اس کا خیال لکھی ہے کہ ایک حق معاف نہیں کری یہ حضورت اتنی سختی مومن کو آپ دیکھو شکاہ دیئے یہ اتنے فراغ دیر سب معاف کر دیا یہ کونسا حق باقی رہ گیا ہے جو معاف نہیں کرے گا سہاں مگر یہ کہیں سارے حقوق معاف کر دیں گے ایک ایک معاف نہیں کریں گے کہ جب پرورتگاہ تم کو روج قیامت اگر موقع دے دیئے دوسرے کی سفارش کرنے کا تو خبردار ہم کو بھلا نہ دینا سنوات پڑے محمد آج ماخلہ شفاہ مگر شفاہت کا حق دیئے مومن کو دوسرے مومن پر رہے اسے ہم معاف نہیں کریں گے ویسا نہیں کہ جہاں خدا نے کہہ دیا کہ جاؤ جنت میں تو چکے سر جگھائے ہو نکل گئے نا دوست یاد آیا نا رشتہ دار یاد آیا نا بھائی یاد آیا یہاں تو سی جو کچھ تھے کہ وہ سب معاف کر دیا کبھی ملک سلام نہیں کہا پہلی چاہ نہیں پیلا یہ گلاب پانی نہیں پیلا سب معاف کر دیا وہاں بھی نہیں کرو یہ نہیں ہو سکتا وہاں جو ایک حق اللہ نے دیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار عالم نے مومن کو مومن کے لیے شفاعت کا حق دیا ہے نے اس لحظ کو یاد parameter کیے گا یہ کہنا ہے کہ ہم نے حق شفاعت کو معاف نہیں کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ پروردگار عالم مومن کو یہ درجہ دیتا ہے کہ اگر مومن مومن کی شفاعت کرنا چاہے اور وہ سفارش کر دے کوئی جنت میں جانے والا مومن کسی مومن کے بارے میں سفارش کر دے تو پروردگار اس کی شفاعت کو اور سفارش کو قبول کر لیتا ہے جو مالک ایک مومن کو شباعت کرنے کا حق دیتا ہے مجھے حق دیا آپ کی سباری کا آپ کو حق دیا ہمدرسوں کے دس کی سباری کا انہیں حق دیا پچاس کے سباری کا انہیں حق دیا ہزار کے سباری کا تو جب مومنین کا یہ حال ہے ہزار کہاں کمار کو مل گیا دو ہزار کہاں سلمان کو مل گیا چار ہزار کہاں کبودر کو مل گیا جب مومنین کا یہ حال ہے تو جس کو خدا نے کلے ایمان بنایا ہے اس سلوات پڑے محمد و عیم فرورتگار علم نے کیا سرم فرمایا ہے مومنی کے پر کہ مومن نے چار عمال شیف کر لیے ہیں اور بخشش کے قابل ہو گیا اچھا ہی برائی کے سب کا حساب کرنے کے بعد یہ سرم بھرمایا تھا معلوم ہے کہ نیکیوں کا پڑھنا کچھ بزنی ہو گیا بھاری ہو گیا یعنی یہ جانبی جنت میں جانے کے لائق ہو گیا تو جیسے یہ تیہ ہو جائے فیصلہ ہو جائے گا یہ مومن جنت میں جانے کے قابل ہو گیا اپنے عمال و کردار سے ثابت ہو گیا کہ اس کی برائییں اگر تھی تو اتنی کم تھی کہ اچھائیاں ان برائیوں پر غالب آگئیں جیسے یہ فیصلہ ہوگا وہ اسی رحمت پرودگاہ اسے روک کے پوچھے گی اکیلے جانا چاہتے ہو اللہ قربان جائیس رحمت پرودگاہ کونسا کمال کر دیا ہے مومن میں اگر اپنی نجات کے انتظام کر لیا چار ایسے عمال کر لیا کہ اپنی بخشی کے سامان کر لیا مگر کرم پرودگاہ رہا ہے اب تمہارا کیا ارادہ تنہا جانا چاہتے ہو کہلے جو تمہارے عمال کو ہم نے اس قابل قرار دیا ہے کہ تم جنت میں جا سکتے ہو اگر تنہا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ لیکن اگر کسی کو لے جانا چاہتے ہو تو بتا دو ہم تمہارا دل نہ توڑیں گے اس لئے میں نے روایات میں دیکھا کہ معصوم نے اشارت فرمایا کسی اشارت یہ سوال کیا ہوگا سوال کے جواب میں ہوگا یا بارے امان تو قیفیات لوگوں کے دنوں کی جانتے ہیں کہ لوگ کے ذہن میں کیا ہے اور کس موقع پر کیا سمجھا دینا چاہیے تاکہ بہت سی باتوں جو آدمی کو نہیں معلوم ہیں اس سے معلوم ہو جائیں غالبا کوئی ایسا مسئلہ پیدا تھا کیا کہ پروردگاہ جو اولاد دے کے بچپنے ہی میں اٹھا لیتا ہے ایسی اولاد دینے سے فائدہ گیا یا تو اولاد نہ دے یعنی ماباک سفر کر لے گئے نہیں یہ تو نہیں ہے لیکن دے دیا بچاری ماں نے نو مہینے زحمت برداشت کی کبر خدا دنیا میں آئے دودھ ملانے کی زحمت پالے گرمی سردی اسپتال ہر دنیا وہ ایک ہنگامے کیا پانچ سال 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 آٹھ سال دس سال ابھی نہ کچھ کرنے کے لائق ہوئے نہ کمانے کے لائق ہوئے نہ ماں کو آرام پہنچائے نہ باپ کی خدمت کی کچھ نہیں کیا ملک الموت آگے تو دس سال تک انہوں نے ماں باپ کو خالی زحمت ہی ہوتی ہے کوئی آرام تو مل رہی اگر دیس پچیس سال کی ہو جاتے تو کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں تو آقی بندوں نے کیا قصور کیا ہے یہ پروزگاہ ایسی اولاد دیتا ہے کہ ساری محنت کرا لیتا ہے فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے یہ اختوار ہے لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا جائیں اب آپ مومنین آپ دوئی سوچتے ہیں میں نے کتے دنیا پڑے گئے ہیں جو ایسے اعتراضات صبح و شام اٹھاتے رہتے ہیں تاکہ ان کی روشتی میں بیچارے مومن کے ایمان کو ذرا سا شبہ و خطرے میں ڈال دیے جائے تو معصوم کے سامنے بھی سوال آ گیا غالبا کوئی ایسا معصوم کسی کے ذہن میں رہا ہوگا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اولاد جو پیدا ہوتی ہے جن کی تربیت پر مہباب اتنا وقت سر کرتے ہیں محنت کرتے ہیں پیسہ کرتے ہیں اور بچپنے یہ اولاد مر جاتی تو آقی ان کے پھال لے اور ذہمت برداشت کرنے کا فائدہ کیا ہوا خدا نہ دے اسے اچھا ہے اگر دینا ہے تو کام مکمل کرے نہیں کرنا تو نہ دے تو معصوم نے اس نکتے کو سمجھانے کے لیے اسے قرآن شاہد فرمایا کہ جو روز یہ قیامت آئے گا تو یہ بچے جو آٹھ برس کے پانچ برس کے سات برس کے دس برس کے ناوالے ناوالے کے لئے واجب تو کچھ ہوتا نہیں پہتا تو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں آپ ناوالے کے لئے نہ کچھ واجب نہ کچھ حرام تو جس کے ذمہ نہ کوئی واجب نہ کوئی حرام اس سے کوئی حساب کتاب تو ہونا نہیں گوھر فرما رہے جو نابالغ ہے پانچ سال دس سال کا بچہ ہے یا پانچ سال کی بچی ہے اس کے ذمہ نہ واجبات نہ حرام یہ کیا کر رہا ہے خدا ثواب دے رہے گا لیکن یہ کہ خدا کہت تم نے نماز کیوں نہیں پڑھیں اس سے نہیں کہے گا بالغ سے کہے گا اب اس سے کوئی غلط کام کیا پڑھت دکار اس پر عذاب نہیں کرے گا اس سے کہ ہم نے اس کے وقت کوئی حرام بنائی تو یہ بچہ جو کمسنی میں مر گیا نہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ اس کے ذمہ کوئی خطا نہ واجب چھوڑنے کی برائی نہ حرام کرنے کی برائی کچھ نہیں ہے یہ جائے گا کہ shot اس کے ذمہ کوئی حساب نہیں ہے کوئی کتاب نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی عذاب نہیں کہاں جائے گا جنبی جائے گا یہ سو ہر خورت ہو آپ کے ہاتھ مت پیشتہ کر دی جائے کہاں جائے گا یہ اگر کوئی دو چار نیکیاں نیکیاں ہوں گے نیکیاں تو اس کی شباب بھی کی جاتی ہیں مجھے برائیوں کا تو حراب ہوتا نہیں اسے کے مکلف نہیں والق نہیں تو اس کی جگہ کہاں جنت فروردگارِ عالم اس نابالے پانچ برس سات برس دس برس کے بچے کے یہ فیصلہ اس کا ہوگا تو اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کے ذمہ چونکہ حکام نہیں تھے لہذا مقالفت کا عذاب تو ہو نہیں سکتا ہے اگر اس سورہ کبھی پانچ بھی آتا ہے ایک دور کے نماز پانچ بھی کوئی روزہ رکھ لیا تھا کوئی روزہ کشائی ہو گئی تھی تو یہ سب نیکیاں یہ سوابی سواب ہے عذاب اس کے حساب میں نہیں ہے لہذا پروردگارِ عالم حکم دے گا کہ ان بچوں کو سب کو جنت میں پہنچا لیا جائے اسے کہ ان کے جہنم میں جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے لہذا ایسے تمام نابالک بچوں کے بارے میں حکم و قدرت ہوگا کہ ان سب کو جنت میں پہنچا لیا جائے اور یہ سب جب لے کے پر اٹھے چلے اور در جنت کے قوی پہنچے تو روایت کہتی ان بچوں کو روک کے ان سے پوچھا جائے گا اکیرے جانا چاہتے ہو یا اس ماں کو بھی لے جاؤ گے جس سے رحمتیں برداشتیں اس بات کو بھی لے جاؤ گے اسے تمہارے نفقے کے بات سے بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے کہاں کہاں قریب میں مزدوری کے تم کو کھلانے کے بات سے کہاں کہاں محنت بھی ہے تم کو چار کپڑے پھنانے کے بات سے اس ماں کو سوچو نو مہینے پیٹ میں رکھا ہے خون جگر درود کی شکل میں پلا دیا ہے کیا ہے رہاں آگے لے جاؤ گے یا ان سب کو لے کے جاؤ گے چاہے بچے کی سمجھ میں نہ آئے کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے مگر روایت کہتی وہی پروردگار جس سے اس کو اختیار دیا ہے وہی پروردگار اس کے ذہن میں یہ علقہ کرے گا وہی رحمت خدا اس کے دل میں یہ بات جان دے گی اور وہ آباد دے گا پروردگار اگر تو نے میرے ذمہ کوئی گناہ نہیں لکھا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے میں نے کوئی عذاب کا کام نہیں کیا ہے اور تو نے مجھے جنب پہ جانے کے قابل برا دیا ہے تو بچاری ماں جس سے مجھے راہ میں اتنی زحمتیں پرداشت کی اور میری زندگی کا کوئی آرام نہ دیکھا وہ بات جس سے میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں دیکھا میں چار پیسے کما کے نہ دے سکا ایک جوڑا کپڑا نہ بنا سکا ایک خدمت نہ کر سکا خدا انہوں نے میری ساری خدمت کی ہے میں ان کی کوئی خدمت نہ کر سکا انہوں نے میری خوشی کا ہر سامان براہم کیا ہم ان کی خوشی کا کوئی سامان نہیں براہم کر سکے اے میرے مالک اگر آج تُو موقع دے رہا ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ کر دے تاکہ اگر وہاں کا کھانا انہوں نے دیا ہے تو یہاں کا کھانا میں کھلاو وہاں کے کپڑے انہوں نے کھنا ہے یہاں کا کپڑا میں کھلاو وہاں کے مکان انہوں نے رکھا ہے یہاں کے محل میں میں رکھوں گا یہ ہے رحمت پروردگار یہ ہے مالک اکرم اس کے بارے انسان تصور نہیں کر سکتا کہ پروردگار اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے رحمت حق بہانہ میں جو ہے اللہ کی رحمت کو بہانہ دیتی کوئی بہانہ مل جائے اور اپنے بندے کو عجو سواب دے دیا جائے تو یہ یہ سرا عدب ہے انسان کی خوشی منانے کا اور چوتھا عدب جو مختلق اوقات میں خوشی کے مواقع پر قرار دیا گیا ہے وہ ہے جس معصوم سے متعلق خوشی ہو اس معصوم کی زیارت اور بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جی مواقع کا تعلق چاہے امان حسین سے نہ ہو مگر اس مواقع پر زیارت حسین کو مستحب قرار دیا گیا جن میں سے یہ رات بھی ہو سب ہی اور روز ہی دونوں روایات میں یہ ہے کہ بعض راتیں ایسی آتنی ہے کہ اگر انسان وہ رات روزہ سے دو شہدہ میں گزار دے تو اس سے زیادہ قیمتی زندگی کی کوئی رات نہیں ہے جس میں ایک شب نیمہ شعبان بندرہ شعبان کی رات اور ایک یہ شب ہی دلشتر اس لیے کہ اگر تھی یہی بہر خوشی ہے مسررت ہے مگر اس کا ایک بڑا بہرہ رابطہ ہے حسین ابن علی سے بس افضادہ کچھ بزارش نہیں کرنا ہے میں اس سے مختصر بات کرنا چاہتا تھا چاہتے پھوڑا سبق نکل آئے اور یہی ہم لوگ زیارت میں حسین ہی پہلنے اور شب عید میں جو دو رکعت نماز وارد ہوئی ہے وہ نماز دو طریقے سے جس کے لئے بننے مسائل بھی عرض کیا تھا دو رکعت نماز ہے پہلی رکعت میں سورہ ہم کے بعد ایک ہزار مرتبہ قل ہو اللہ اور نہ ہو سکے تو سو مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ ہم کے بعد ایک مرتبہ قل ہو اللہ سو قل ہو اللہ اگر ماہ پانچ سات ملکہ کام قل ہے لہذا آپ لوگ کم سے کر اتنا تو پڑھ ہی کے جائیں ہزار والی اگر پڑھنے کے توفیق گھر جاتے ہو تو وہ کر لیجئے گا ایسا نہ ہو سو سے بھی جائیں ہزار ہی ہیں دو رکعت نماز پہلی رکعت جگہ یہاں وہاں کافی ہے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ امام حسین کی جارت کو شب عید الفطر عوض عید الفطر مخصوص اہمیت دی گئی ہے اور امام حسین کا عید الفطر سے ایک مخصوص رابطہ ہے بس دو جنگے آپ جانتی ہیں عید الفطر سے امام حسین کا ایک مخصوص رابطہ ہے جو کسی امام کا نہیں ہے وہ عید ہی کے رات ایسی کوئی رات جب بچے مچل رہے تھے کل مدینہ کے سارے بچے نئے کپڑے پہنیں گے ہمارے لئے کیا ہوگا تمہارے کپڑے بھی دردی کے پاس وقت آئے گا دردی تمہارے کپڑے لے کے آئے گا رات گزر رہی تھی کہ مرتبانے والے اندقل بات کیا پوچھا گیا کون کا انا خیات الحسنین میں حسنین کا دربی اور لانے والے نے کپڑے لاتے معصوم عالم کی خدمت میں پیش کر دی کیونکہ بچوں نے تقاضہ کیا تھا مالک کائنات رضوان جنت کو بھیج دیا بچوں کے لباس لباسے اور جب لباس آگے پیغمبر اسلام کے سامنے لباس رکھے گئے اور لباس کے تخصیم کرنے کا وقت آیا تو پیغمبر ابوشا بیٹا یہ بتاؤ تمہیں کون سا رن پسند ہے ایک نوازے کو پیغمبر نے اس کی پسند کے مطابق سب لباس دیا ایک نوازے کو سرخ لباس اللہ یہ حسین کا بچ بنا تھا جب حسین کے بعد سے جنت سے لباس آ رہا تھا اور ایک حسین کی زندگی کا وہ دن گئی تھا کہ یہ لباس حسین کے دن پر تھا جب رخصت آخر کے لئے چلنے لگے تو کہا بہن کوئی میرا پرانا لباس لے آؤ کوئی بوسی رہا لباس لے آؤ جسے میں اندر پہن دوں تاکہ میری شہادت کے بعد اگر ظالم سامان لوٹنا بھی چاہیں تو وہ لباس باقی ہو جائے وہ ابتداء ہے یہ ایک رابطہ ہے امام حسین کا عید الفطر سے روز مسرر سے اور ایک آخری فقرہ جب لٹا ہوا قافلہ اہل حرم کا شام کی طرف جا رہا تھا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چلتے چلتے قافلہ ایک مقام پر روکا گیا لشکر یزید کے شفاہیوں نے قافلے کو روکا رات کو آرام کرنے کے لئے کہ رات کو لشکر یزید کے شفاہی آرام کریں گے اور صبح کے پھر قیدیوں کو لے کے شام کے طرف آگے بڑھیں گے اتفاق ایسا ہوا کہ جہاں پر یہ قافلہ روکا گیا اسی کے قریب میں ایک دیر صاحب جرجہ تھا جہاں ایک راہی بیس آئی اس جرجہ میں تھا ایک بطا اس نے دیکھا کہ یہ زمین سے آسمان تک ایک روشنی کا سلسلہ ہے گھبرا کے اپنے دیر سے باہر نکلا ہے جہاں یہ قافلہ شہرہ ہوا ہے اور جہاں یہ قافلہ شہرہ ہوا ہے وہاں سے ایک نور کا سلسلہ ہے جو زمین سے آسمان تک آئے یہ کوئی روشنی ہے کوئی چراغ جلہ آئے یہ کیا ہے فوراں باہر نکلایا اس نے بھئی قافلے کا سردار قافلہ کون ہے لوگوں نے بتایا اب ابن سعج شمر جو بھی تھا اس کی طرف متوجہ ہوا کہا تم اس کے سردار قافلہ تم ہو کہا تمہارے پاس کون سا ایسا قیمتی سامان ہے کہا کیسے آپ کو معلوم ہوا کہا میں دیکھتا ہوں یہ جگہ ایسی ہے اس خیمے کے بعد سے اس سے ایک روشنی ہے جو زمین سے نکل کے آسمان کے طرف جا رہی اس نے کیا سامان رکھا ہے کہ آپ سے کہتا ہے یہ کی باتوں سے کہنے پوچھنا چاہتا ہے یہ روشنی کہتی ہے جس کا سلسلہ زمین آسمان کے درمیان ملا ہوا یہاں کیا ہے کہا ہمارے امیر کے مقابلے میں ایک شخص نے قیام کیا تھا اور ہمارا مقابلہ ہوا اس کے ساتھ آدمی کم تھے ہمارے پاس طاقت زیادہ تھی بلا کہ ہم نے اس کے سارے لشکر کا خاتمہ کر دیا جو اس لشکر کا سردار تھا اس کا سر کاٹ کلائے ہیں ہم اپنے امیر کے پاس پیش کرنے کے لیے اس خیمے میں وہی سر رکھا ہوا ہے بس دو منٹ اس بقام پر وہی سر رکھا ہوا ہے کہ اگر اس نے تمہارے خلاف خروج کیا تھا تمہارے دین سے باغی ہو گیا تھا تو کیا باغی کو اللہ علیہ اطلاع پر شرم دیا ہے کہ اس کے سر سے ایک نور ساتھے ہو رہا ہے جو زمین سے آزمان تک جا رہا ہے کہ یہ تو بتاؤ تم سے بغاوت کرنے والا تھا تو اس کا کیا نام تھا کہا جس نے ہمارے امیر کے خلاف خروج کیا اس کا نام تو حسین کہا کچھ اور آگے بتاؤ کوئی ماں کا نام باپ کا نام کہا اس کو حسین ابن فاطمہ کہا جاتا ہے اس سے کون فاطمہ ایک فاطمہ کا نام تو میں نے بھی سنائے یہ تمہارے پرغمبر کی بیچیری کہا وہی بات ہوا تھا اسی دوران ایک پتہ نظر پڑ گئی اس دیر کے دیوار کے پر اور جو اسے سر اٹھا کے دیکھا دیر کے دیوار پر تو دیکھا ہے شیئر لکھا ہوا ہے اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہی جوم الحساس ارے کیا قیامت ہے جس امت دے حسین کو مارا ہے وہ بھی یہ امیت لگائے بیچی ہے کہ ان کے نانا روز قیامت شفاعت کریں اب سمجھ گیا یہ حسین پرغمبر کا نواسہ ہے اس حسین کا جد پرغمبر ہے اور یہ امت اسی پرغمبر کی امت ہے یہ کہ اپنے نبی کے بیچی کے بیچے کو مارا ہے بیچے رو گیا چاہیے ممکن ہے کہ یہ سر سوڑی دے کے لئے مجھے دے دیا جائے گا لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے پاس امانت ہے ہم یہ امیر کے سامنے پرش کرنا ہے اور یدی سے انعام دینا ہے ہم کسی کے حوالے نہیں کر سکتے اسے اس را گھتا گا انعام ہی کے لئے لے جا رہے ہو تو جو کہو انعام میں جائے تو جو مات چاہتی ہو جو پیسہ چاہتی ہو مجھے دے دیں سوڑی دے کے پاس کے یہ سر مجھے دے دیں بالاقر لوگوں نے کچھ شرط معین کی اور اس کے اپنا معاوضہ ادا کر دیا اور اس کے بعد معاوضہ ادا کرنے کے بعد اس سر کو لہائے اپنے دیر دیں یہ کہا اے بندے خدا تو ایسا مقرب بارگاہ تیرے چہرے سے نور ساتھے ہو اور آسمان تک جائے تو اپنے وقت کے پیغمبر کا نباس آئے اور تیرے ساتھ لوگوں نے یہ برکاف کی آئے میں تجھے تیری مظلومیت کا واسطہ دے کہ تجھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کل میدانِ محشر میں جب حاشر کہا میدان تیرے اور تیرے نانا جہاں میں ہوگا تو آج جو مجھ سے ممکن تھا میں نے تیری خدمت کر دی میں ظالموں کے قبضے نے چھوڑا کے تیرے سر کو لے آیا میں نے اپنے توتوں سے صاحب کی حد ہو دیا جو خدمت میرے لوگ انجام میں تھی میں نے انجام دے دی کل جب محشر تیرے اور تیرے نانا جہاں دو تو مجھ غریب کا بھول دیا تیری مظلومیت دے کے محضیت آئیتا ہے کہ میں تیرا کلبا پڑھوں کہ تُو نے اپنے دی تیری تُو نے بڑی قربانی تھی ایسے موقع پر دہر غاہر کی فضا میں کعباز گو جائی تھی یا ایتا الامت المتحیرہ اے گمراہ ہو جانے والی قوم اللہ کی قدرت ابن ابن سے نبی یہاں جسے اپنے نبی کی بیچی کے بیچے تو مارا ہے اے گمراہ ہو لا وفقق بلالعظہ والا فضر اللہ تم کو نہ صحیح دے ادھا کی توفیق دے نہ صحیح دل فتر کی توفیق دے سلح جولہ بجیسے ہوا گئی فضا میں ایک آواز آئیت سن رہا ہے فضا میں ایک آواز آئیتا اے گمراہ امت اے سرگشتہ امت اے بحقیر امت اللہ کی قدرت ابن ابن سے نبی جس سے اپنے نبی کی بیچی کے بیچے کو مارا ہے لا وفقق مللہ خدا تمہیں توفیق نہ دے نہ تمہاری جائے قربان کا بھی صحیح ہو نہ تمہاری جائے فید صحیح ہو کبھی تمہاری صحیح ہو جو کہ خدا توفیق نہ دے کہ کیوں اتخرص تم قتل ابن بن بن سن ربی کو ایدھا اگر تم نے نبی کی بیچی کے بیچے کے کھاں سoting ہو اور اس کی شہادت کو اید کو دل بنا لیا اللہ تمہیں کبھی خوشی کے توفیق نہ دے یہ تمہیں قتل انصر کے بیچے کو بھیجے مارا جائے اور تمہارے ہاں خوشی کے باجے بجائے جائے فاطمہ مرفیہ پڑھے پیغمبر سر کے باج بکھا دے ام سلمہ کہتی ہے اے خدا کے حبیف یہ آپ کے سر پر خواہد کیسی ہے اے خدا کے حبیف یہ آپ کے دامن پر خون کیسا لگا ہوا ہے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں خواہد دے کہ ام سلمہ پریشان ہے کہا ام سلمہ تم آرام کر رہی ہو میں لچ گیا تم سو رہی ہو میرا گھر ہو جو لگیا اور اے خدا کے حدیب بتا جید کہا یہ سر پر خواہد کر بھلا یہ حسین کے حسین کے چاہنے والے حسین کے اولاد کو خون جو میرے دامن پر حضر آرہا ہے اور یہ میں نے سر کو خون جمع کر لیا ہے روز میں سے لے گی تو میرے پروردگار یہ میرا حسین تیرے دنی سیعلم اللذین ظلموا ایم قلدی انخلعون بار الہ جملہ مومنین کو عمال صالحہ کی توفیق لیا ہے جو بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجلت جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرمائے پر تمہیں اسلام کو سر بلند فرمائے پر تمہیں کفر و شرک و نفاق کو سر نگو فرمائے انقلاب اسلامی کے حفاظت فرمائے ظہور امام میں تعجیب فرمائے ہم ان کے اصاب و انصار و عوان میں شمار فرمائے ایک سورہ پاتحہ جملہ ارواح مومنین و مومنات کے لئے اب حضرت جلدی سے وضو فرمائے لیں جن کا وضو نہیں ہے اندر باہر لوٹیں پانی لے کے تین چلو وضو کے لئے کافی ہے ایک چلو چہرہ دہنات بائیں ہاتھ مسہ اسی کے تری سے ہوگا ابہ جلدی سے وضو کر لیں تاکہ دو رکت نماز پڑھ لی جائے زیارت پڑھ لی جائے موسیقی یہ حضرات باوضو ہیں وہ نماز شروع کر سکتے ہیں دو رکت نماز شبعید الفطر قربطن للہ پہلی رکت میں سورہ حمد کے بعد سو مرتبہ قلو اللہ دوسری رکت میں سورہ حمد کے بعد ایک مرتبہ قلو اللہ